اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتی تتم مسالحات لا حول ولا قوت الا باللہ دل کی گہرائی سے کریے اللہ کا شکر الحمدللہ علی نعمت القرآن الحمدللہ علی نعمت الہدایہ اللہ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لوقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمیم بالخیر دور قرآن دو ہزار چوبیس ڈی کیو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارہ نمبر نو پچھلے پارے کو تھوڑا سا ساتھ ملا لیں تو اس میں ہم نے سورت الانام ون 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 سے ون سکسٹی فائف تک کی تھی اور پھر سورت الاراف کی ایٹی سیون آیات کی تھی ان کا پیغام کیا تھا سورت الانام میں تو خاص طور پر حلال اور حرام کی بات تھی اور مشرقین مکہ کی بدات تھی اور پھر سورت کے بالکل آخر میں اس پکار کو ہم نے اپنے کانوں پہ سنا جس کا خلاصہ کیا تھا کہ دین تمہیں نماز روزے کے ساتھ ساتھ جینا مرنا بھی سکھاتا ہے تمہارے جینے کے طریقے تمہارے مرنے کے طریقے اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی میں ہوں اسی لئے اس پورے پارے میں جو موضوع تھا ہمارا وہ اسی پیغام پہ سورت میں پورا ہوتا دیکھا پھر اس کے بعد سورت الاراف جب شروع ہوتی ہے قرآن کا بھی پیغام تھا اور اللہ کی نعمتیں احسان اور شروع میں ہی آدم اور عبلیس کے قصے سے ہمیں شجر ممنوع کے ذریعے آزمائش کا بتا دیا کہ آدم کے لئے تو بس ایک چیز حرام تھی تمہارے لئے چار ہیں اب وہ سیکھ سے اگر نہ رکھ سکے تو جنت سے دنیا کا سفر شروع ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کھانے یا حرام دیکھنے یا حرام سننے جس کو فخش کہتے ہیں اس کی وجہ سے تم اپنی دنیا بھی خراب کرو اور اپنی آخرت بھی آج ہم انشاءاللہ اس نوے پارے میں سب سے بہلے تو یا ایوہ اللہ زین آمنو کی پکاریں سنیں گے پارہ نمبر نو میں پانچ آیات ہمیں یا ایوہ اللہ سین آمنو سے شروع ہوتی بھی دکھیں گی پندرہ بیس چوبیس ستائیس اور ہنتیس دعا کر لیجئے کسی ایک ہی پکار پہ میرا دل کھل جائے ہم سب کو اپنے دلوں کے کھلنے کی فکر بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اور جتنا زیادہ ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو لیتے رہیں گے اللہ ہماری دعاوں کو سنتا ہے علم کی محفلوں میں دعایں قبول ہوتی ہیں مانگ لیجئے پچھلے پارے میں ہم نے شرح صدر کی باتیں بھی دیکھی تھی تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے میرے لیے بتانا اور آپ کے لیے سن کے ماننا اور قبول کرنا آسان کرے اسی پارے میں وہ آیت بھی آ رہی ہے جس میں اللہ براہ راست کہتے ہیں کہ استجیب للہ والرسول ازاد آکم تو اے اللہ جب میری زندگی میں نیکی کا کوئی موقع تو لے کر آئے تو مجھے اپنی عقل کے حوالے نہ کرنا مجھے اپنے حالات اور اسباب کے حوالے نہ کرنا اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا آج کا پارہ کیا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میں نہیں بتا سکتی وما توفیق اللہ بلہ جو اللہ چاہے گا اتنا ہی بتا سکوں گی اور وہ ہے حق اور باطل کی کشمکش پورا پارہ پارے کے بالکل شروع میں آپ قوم شعیب کا حضرت شعیب کے ساتھ چھگڑنا وہ بھی حق اور باطل کا چھگڑنا تھا اور اسی طرح پھر اس کے بعد طویل قصہ حضرت مصار فیرون کا ہے دور چاہے ابراہیم کا ہو اسماعیل کا ہو وہ موسیٰ عیسیٰ کا ہو یا آج کا ہو یا محمد عربی کا دور ہو ہر دور میں جنگ لڑائی حق اور باطل کی تھی اور اس کا نکتہ آغاز تو آدم اور ابلیس کے قصے سے ہی ہو گیا اس نے وہیں دعوے کر لیے تھے کہ میں تو ان کو ضرور بہکاؤں گا تو لہٰذا آج حق اور باطل ہے پوری صورت اللہ راف کا جو آخری حصہ ہم پڑھیں گے اس میں قوموں کی ایک کے بعد ایک تباہی اور رسولوں کے ساتھ موزوری کرنا یہ حق اور باطل تھا یاد رکھئے حق والے کو سب اچھا نہیں کہتے حق پہ تھوڑے ہوتے ہیں حق لوگوں کو کڑوا لگتا ہے حق کو مر رہا حدیث میں بھی آتا ہے تو لہذا اگر آپ قرآن پڑھ کر کسی ایک بات کو حق سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے لگیں گے تو اپنے آنسو خود پوچھ لیجئے گا اگر رونا ہے دھونا ہے تو وہ یہی سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو پیاری یہ وہ سفر ہے جس کے اندر اللہ تعالی کی مدد ضرور آتی ہے تو لکھے نصر من اللہ وفتح قریب آج ہر نبی کی قوم کے آخر میں بچنے چاہے پچھلے بارے کے ساتھ جوڑ لیں تو قوم نوخ میں سے صرف ساٹھ ستر بچے قوم سمود میں سے جو تھوڑے سے بچے اسی سے قوم آج شروع ہوئی ایک قوم ایک نبی کے بچے ہوئے لوگ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی بگڑنے لگتے تھے لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ اور فیرون کے قصے میں نصر من اللہ وفتح قریب کا حق دار کون تھا موسیٰ علیہ السلام تھے فیرون نہیں تھا حالکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسباب نہیں تھے فیرون اور جادوگروں کا آج قصہ ہم پڑھنے والے ہیں تو مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ آج کی اس بارے کی جو شخصیت ہم دیکھیں گے لا الہ الا اللہ سمجھ آنے کے بعد جو شخصیت سامنے آتی ہے اور پھر ایمان کی وہ طاقت سامنے آ جاتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ دیکھتا ہے اتنا اس کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو آج کی ایمان کی طاقت فیرون کے جادوگروں سے لے کر ہر دور کے جو لوگ تھے ہم اس میں سے انشاءاللہ مثالیں ڈھونٹے رہیں گے لیکن یہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے یہ بندے کو کیا بنا دیتی ہے نہ لوگوں کو سمجھ آتا ہے نہ ان کی اقل میں آتا ہے وہ ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کیا مسئلہ ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دور سے چل کے آ جاتا ہے قریب کی نیکی کو چھوڑ کر دور کی نیکی کو پنا لیتا ہے اور کچھ لوگ صرف اپنے کمفورٹ زون میں ہونے کی وجہ سے بستر سے اٹھ کر کمپیوٹر تک نہیں آتے بعد میں سن لیں گے اچھا بھی نہیں اچھا گھر سے سن لیں گے پھر گھر سے سنا تھا نہیں اس وقت یہ مسئلہ آ گیا تھا بعد میں سن لیں گے ریکارڈنگ تو آ گئی تو لکھئے کہ ایمان کی مضبوطی کیسے آتی ہے توبہ کے ساتھ پچھلی زندگی کے گناہوں پہ معافی اور آئندہ نیکی کرنے کا شوق بندے کو طاقتور بنا دیتا ہم قرآن میں ادھر بھی قصہ پڑھنے لگے ہیں اور آگے سورت آ رہا توہاں میں بھی پڑھیں گے ابھی اسی بتا دیتی ہوں کہ جیدوگر جب فیرون کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ کے مقابلے پہ غالب آ گئے تو ہم کو کچھ حدام تو ملے گا نا نظر کس پہ تھی مال پہ اسے ایک گھنٹے میں کتنا کمالوں گی میں اسے ایک گھنٹے کا کیا پالوں آج دنیا نے اس چیز کو اتنا زیادہ سمجھ لیا کہ شاید نماز بھی پوری ٹھیک نہ آتی ہو لیکن پیسہ ہمیں اور چاہیے عقیدے میں کئی سام پچھوں ہوں گے جو قیامت کے دن تو چھوڑیے قبر میں جاتے ہی نظر آنے شروع ہوں گے لیکن وقت ہی نہیں ہے تجوید میں حرام غلطیاں ہوں گی لیکن وقت ہی نہیں ہے گرامر تو چھوڑ دیجئے ترجمہ نہیں آتا لیکن حقیقت ہے کہ موسیٰ کے جادوگر دنیا پرست تھے پیسے پہ نظر تھی کفر بھی تھا شرک بھی تھا اور جادو بھی تھا پھر ہوں نے کہا کیوں نہیں دوں گا اور جادوگروں نے جب رستیاں اور لاتھیاں پھینکی جو دیکھنے والوں کو رینگ تیوے سام دیکھے نتیجہ کیا ہوا کہ جادوگروں کی لاتھیاں سامپوں کی شکل میں چاروں طرف تھی لکھئے آج بھی حق اور باطل کی اس جنگ میں چاروں طرف شرکی لاتھیاں بکھری ہوئی ہیں چاہے آپ اس کو جنس برستی کا نام دے دیں شرک اور کفر کا دے دیں بے حیائی اور بے غیرتی کا نام دے دی 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 اصل میں یہ رسیاں ہیں یہ کونسی رسیاں ہیں یہ جو ہمیں بہت بڑی بھی لکھتی ہیں لیکن لکھئے آج انسانیت کو اس حق والے کی تلاش انتظار ہے کہ جس کے ہاتھ میں آیا ہوا اس ابھی سام بن جائے حق کا سامپ لکھئے یہ میرے دل کی جملے ہیں اگر کسی کو کوئی غلطی لگے تو مجھے بعد میں بتا دیجئے گا اور وہ کیا ہے کہ آج چاروں طرف جتنا فساد ہے شرح ہے جو آپ کو مجھے دکھتا ہے کہیں ہماری بچوں کی دین ایمان کا خطر ہے کہیں ہماری بیٹیوں کی عزتوں پر حملے ہیں یہ سب صرف فیرون کے اس جادو اور سہر سے لوگوں کی آنکھوں پر جو باندے ہوئے ہیں وہ ہے اصل میں یہ سب رسیاں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک سامپ میدان میں آیا تو سب کو نگل گیا آج اس وقت امتِ مسلمہ اور آج ہمارے مسلمان مردوں اور ہم خواتین جو کمزور سی اس وقت اپنی اصلاخ کی خاطر بیٹھی ہیں ہم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھ لوں میں کیا کہہ سکتی ہیں آپ کو اور اگر میں آپ کو کچھ بہت بڑی بڑی باتیں بھی کہہ دوں کہ جائیں دنیا کا وہ ملک ٹھیک کر کے آئیں جائیں ذرا ادھر ہلکھا کبول بالا کر کے آئیں آپ یہ کریں تو اس کا نتیجہ کیوں گا سب کو بتائیں مجھے تھا اپنے اس سے کا کام کرنا ہے میرا سبجیکٹی یہ ہے کہ میں آپ کو وہ موضوع دے دوں کہ جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو دیا آج ہم پڑھنے والے آیت وَمَا رَمَئِتَ اس رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ کہتا ہے کہ ایمان کی طاقت آتی ہے تو ایک چھوٹا سا ہاتھ بھی اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میرے چھوٹ رکھیوی چھوٹ چھوٹی کنکریاں اور وہ پتھر وہ بلٹ بن جاتے ہیں آج ہم نے اپنے ایسی نسلیں پیدا کرنی ہم نے ایسے بچے بنانے اپنے آپ کو ایمان کے اس لیول پہ رکھنا ہے کہ ہماری کوکھوں سے اور ہماری گودوں سے اللہ تعالیٰ موسہ جیسے لوگ پیدا کرے کہ جس کے ہاتھ میں اسا تھا اور وہ ازدہا بن گیا اور جو ہی وہ ازدہا جب سام گیا تو ہر لکڑی اور ہر رسی پھر رسی رہ بن گئی آج جس دنیا میں میں اور آپ حق کر باطل کی جنگ لے رہے ہیں اس میں رونے دونے سے کچھ نہیں ہونا اور افسوس کرنے سے حسرتوں سے کچھ نہیں ہونا اور تانے دینے سے بھی کچھ نہیں ہونا آج کے دور میں جو حق کیلئے کھڑا ہے نا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے میں قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہی میں نفل پڑھنے کی بات نہیں کر رہی یہ تو لا محالہ یہ تو ہمارے فرائز ہیں اس میں سے تو کسی کو مفرد نہیں کل جاتے ہی سوال جواب شروع ہو جائیں گے میں بات کر رہی ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنا آپ کو گھن دیکھتا ہے جو خرابیاں دیکھتی ہیں آپ جتنا گھنگی اور خرابی کے قریب آتے جاتے ہیں آپ کو تافون آتے ہیں آپ کو بو آتی ہے آپ کو سمیل آتی ہے لوگ دنیا کے جن کناروں سے دور سے دیکھ کر جن جگہوں پہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں کبھی آپ اندر کے ان کے حالات دیکھیں تو آپ کو سب ساکھ دیکھیں گے آج ضرورت ہے حق اور باطل کی اس جنگ میں اپنے آپ کو حق والوں کی اس چھوٹی سی کشتی میں سوار کر لیجئے چاہے وہ جس کو قرآن نے سورت نجم میں بڑے پیار سے کہا وہ تو کیلوں کانٹوں والی تھی لکنیاں جوڑ جوڑ کر بنائی بھی حضرت نو کی کشتی بچ گئے اور اسی طرح ہر دور میں نبی کے ساتھ حق ہوتا تھا اور اس کے جو اپوزٹ لوگ ہوتے تھے ان کے سباطل ہوتا تھا یہ صدی قرآن کے علم کام کرنے کی صدی ہے تربیت تذکیہ اور اسی طرح سے اپنی ذاتی اصلاح کے بعد جب وہ کردار بنیں گے جو صحابہ کے بنے تھے اللہ کے نبی نے ایک دم ہاتھوں میں تیار نہیں دیئے تھے تیرہ سال مکہ کا دور جب آیا ہے یہ ساری باتیں اب آیت سورت انفال میں پڑھنے والے ہیں تیرہ سال تک کفو اے دیاکم کفو اے دیاکم تربیت ہو رہی تھی تذکیہ آ رہا تھا قرآن کی آیتیں اترتی تھی دن رات روتے تھے کبھی دھوتے تھے ان کو اپنا آپ ہلکا دکھتا تھا پھر ولکازمین الغیز سورت عالم ران میں پڑھ کے آئے غصے پہ قابو کرنا سکھایا امیر کی بات سننا سکھائی خدایبیہ کے مقام سے واپس بلالیا کہ چلو واپس امیر نے کہہ دیئے کہ عمرہ نہیں ہونا تو نہیں ہونا چودہ سو میں سے کوئی ایک بھی جا کر چھپکے کہا رہا تھا پتہ بھی نہیں تھا چلنا ذاتی بادات ہی ہم تو جا کر وہاں نقلی عمرے بھی کرتے ہیں کچھ نہیں کرنا واپس آگے کیونکہ اس دن صحابہ نے یہ دکھا دیا کہ اطاعت کا عجر عبادت کے عجر سے زیادہ ہے کیونکہ ابلیس عابد تھا متی نہیں بنا اللہ کے آگے سجدہ کرتا تھا لیکن اللہ کے حکم کو سجدہ نہیں کر سکا تو آج اس پہ تو جتنی باتیں میرے دل سے نکل والیں بارہ بہت لمبا ہے آج کا اور مجھے خوف ہے کہ وقت اوپر نہ ہو لیکن وقت پہ بھی نظر ہے اور چاروں طرف کے شر پہ بھی نظر ہے میرے آپ کے لیے جو آج کا پیغام ہے وہ کونسی طاقت تھی جس نے لالچی دنیا دار شرک پہ اور جادو پہ ہونے والے لوگوں کو فیرون کے آگے کھڑا کر دیا ایمان کی طاقت تھی آج بھی یہی ہوگا بس صرف انتظار تو کیجئے یہ لکڑیاں لکڑیاں بن جائیں گی یہ رسیاں رسیاں بن جائیں گی جیسے جادوگر سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے یہ اللہ کا موجزہ ہے آج بھی جو قرآن سنتا اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ قرآن ہے یہ کسی کی باتیں نہیں ہیں قرآن ہے اس کو جب آپ روز سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا اور پھر ان کا سینہ حق کیلئے کھل گیا اور انہوں نے ایمان قبول کیا پھر ان غصے میں آ گیا تم لوگ کیا مومن موسیٰ کی بات مان رہے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کیوں بھئی یہ آپ کے گھر کی کوئی چیز ہے جس پہ اجازت چاہیے ہاں ہاں یہ تو تمہاری غفیہ سازش ہے یہ سب پڑھیں گے آج بھی ہم چلو میں تمہارے ہاتھ ادھر سے ادھر سے کٹوا دیتا ہوں تمہارے پاؤں کٹوا دیتا ہوں سولیوں پہ جڑھاؤں گا اس وقت جادوگروں نے کہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اب ہم اللہ کی نشانی دیکھ کر پھر تمہیں نہیں مانتے کل تک تو مندوں میں کانے راجے تھے آج شلخمدللہ آنکھوں والا ہمارے سامنے ہیں ہم نے موسیٰ کے حادثے مان لیا اور اسی وقع کرنا ہے تو کر لو تم ہماری زندگی ختم کر لوگے کوئی ایشو نہیں اللہ بہت ہی اچھا ہے اور ہم تو ویسے بھی اب اس کے پاس جانے آلیں سورت آہا میں آیتیں آئیں گی تو یہاں چند جملے لکھ لیجئے اور دل کی تختی پہ ان کو محسوس کیجئے گا اور وہ کیا ہے کہ وہی جادوگر جو ابھی فیرون کے سامنے وہ شامدی تھے لالچی تھے انام اور عزاز کے طالب تھے تھوڑی ہی دیر میں اتنے دلیر اور بہادر کیسے ہو گئے کہ ان کو نہ فیرون کی پرواہ رہی نہ فیرون کی طرف سے ملنے علی مراد کا کوئی لالچ رہا اور نہ فیرون اب جو ان کے ساتھ کرے گا ٹارچر دے گا آج ہم روتے ہیں کچھ کہہ دیا تو کوئی ہمیں پکڑ کے لے جائے گا کچھ کر دیا تو یہ کر دیں گے کوئی خوف نہیں آیا وہ کیا چیز تھی جس نے جادوگروں کو اچانک پستیوں سے بلندی اور بزدلی سے بہادری تک پہنچا دیا تو وہ ایمان کی طاقت تھی انہوں نے انسانوں سے گزر کر اللہ کو پا لیا پھر ان کو انسانوں کا ڈھر بھی کیوں ہو تو یہ ایمان کی طاقت آپ کو مجھے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اللہ خیرے کہ ہم آج کے اس پارے کے بعد کم از کم اتنا کوئی ایمان اپنے دلوں میں محسوس کر سکیں کہ ہم کہہ سکیں کہ مالک ہم تو تیرے سامنے آ کر بیٹھ گئے تو ہماری مدد فرما چلیے اب شروع کریں گے ترجمے کے ساتھ سورت الاراف کی آیت نمبر 88 سے 206 تک یعنی سورت کے ان تک چلے گا اور اس کے بعد پھر اس پارے میں سورت انفال شروع ہوگی وہاں بھی کچھ باتیں ہوں گی جو اصل میں آج کے پورے پارے کو کہہ لیجئے کہ مغز برین ہے اس پورے پارے میں اس بات کا کہ پروانہ کرو فتح ہوئی کے شکست اسلام نہیں مانتا مسلمان نہ فتح کے لیے گھر سے نکلتا ہے نہ شکست کا نہیں نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن آج جو بچے شہید ہو رہے ہیں آج وہ مائن جو اپنے شہید بچوں کی لاشیں اپنی گودوں میں لیتی ہیں آپ ان کو ناکام سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہ نا سمجھ ہے نہیں وہ کامیاب ہو گئے آج ہم ناکام ہیں کیسے آئیے دیکھتے ہیں یہ سارے دولت پرست طبقے کا قصہ ہے قوم شعب کا قصہ پیچھے سے شروع ہوا تھا یہاں پہ اب اس کا تطیمہ ہے آوزو باللہ من الشیطان الرجیم رکو نمبر گیارہ ایٹی ایٹ سے نائنٹی تھری ٹاپک ہے ہر دور کے دنیا داروں کی گمراہی قال الملع اللذی نستکبرو من قومی لنو خریجن نک یا شعب ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ شعب ہم آپ کو اور آپ کے جو ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے نوٹ کر لیجئے دھمکیوں پہ دھمکیاں یعنی وہ یہ دھمکی دے کر کہ تم یہاں رہ کر یا تو پھر ہماری جوتیاں چاٹو تو یا پھر ہم تمہیں نکال دیں گے اب یہ دھمکیاں آج کے دور میں کسی کو ملے تو اس کا رییکشن اس کا ریسپانس اور اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور ذرا سا جادوگروں کا بھی حال سن لیجئے ساری ان کی خضر شعب کا جواب سن لیجئے کیا کہا ہم آپ کو اور جواب کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو بستی سے نکال دیں گے اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ واپس شعب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی جانتے ہوں یہ تھی ہماری کل کی لاست ایمان کی شاخ کہ حق کے اوپر آنے کے بعد کفر کی طرف جانا بندے کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں رکھنا دعا کیجئے اللہ ہمارے مسلمان بچوں کو ہماری نسلوں کو ایمان پر رکھے ان کو اسلام ساری چیزوں سے زیادہ پیارہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ حق کو چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں اور کفر کو ماننے پہ تیار ہو جائیں اور اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا ہم تو پھر اللہ پر بڑی تحمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کوئی سے نجات دے دی اور ہم ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھیرا جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرما اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا ہی نقصان اٹھاؤ گے پس ان کو دلزلے نے آ پکڑا پس وہ اپنے گھروں کے اندر اندھے کے اندھے پڑے رہ گئے یہ ہے نصر من اللہ ہی وفتھن قریب اور یہ ہے حق اور باطل کی جنگ میں اللہ کا حق والوں کا ساتھ دینا اور باطل والوں کو چھوڑ دینا باطل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ معاملہ ہوتا ہے اور ہوا کیا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے کہ وہ ان گھروں میں کبھی رہتے ہی نہ تھے ذرا سا تصور میں لائیے اللہ کا صرف ایک کن ہوگا اور مسجدوں کو ویران کرنے والے بچوں کو زبا کرنے والے اور اسی طرح سے اپنے حساب سے مسلمانوں کو ختم کرنے والے لوگ اس اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق نیز تو نابود ہو جائیں گے گویا کہ وہ بستے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کی تقذیب کی وہی حسارے میں پڑ گئے اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے مو موڑ کر چلے گئے اور فرمانے لگے اے میری قوم کے لوگو میں نے تم کا اپنے پروردگار کیا حکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ رنج کر رہے ہیں جب بندے کا دل جلتا ہے تو بتا چلتا ہے جس بندے کے اندر درد ہوگا اس کا درد اس کے لفظوں سے دکھے گا چولہ جل رہا ہے پتیلی گرم ہے ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جلے گا ٹھنڈے چولے پہ جتنی مردی دیکھ چیئے رکھ رکھا دیجئے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح سے یہاں آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جب لوگ حق کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو کتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ یقین اگر آج عمت مسلمہ میں ہے اس صدی میں جس سے آپ اور میں آج گزریں تو فکر نہ کیجئے زیادہ غم نہ کریں کام کیجئے اللہ کی مدد کو لانے والے معاملات کیجئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور ایمان کے بارے میں آج یہ ایک آیت ابھی گزری آیت ایٹی ایٹ ٹاپک کیا ہے متکبر لوگوں کو دینداروں کی بات اچھی نہیں لگتی اور ڈیپس ٹو کیونکہ ان کو اپنے کئی معاملات چھوڑنے پڑتے ہیں فیویتھین ایکشن تکبر بربادی کا سبب ہے اپنے عمل کا جائزہ لینے ہاں ہم نے لوگوں کے ناراض ہونے کی پرواہ کیے بغیر حق کو بیان کرنا ہے اللہ ہمیں لوگوں کے خوف سے بے خوف کر دے آج ہی بھی دعا کیجئے بہت سارے لوگ دوسروں کے خوف کی وجہ سے حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہتے اور آج پورے وقت میں وہ دعا ذہن میں رکھی ہے جو ابو بکر صدیق کی طرف منصوب ہے ترجمہ آپ کو بعد میں بتا دوں گی جن کو نہیں پتا یہ دعا بہت ساروں کو تعلیم ذلیلہ معلوم ہے اگلے رکو پہ چلتے ہیں ٹکو نمبر ٹویل نائنٹی پور سے نائنٹی نائن استدراج کو گریجویلٹی تھوڑا تھوڑا کر کے پکڑنا استدراج کو اللہ کی رحمت سمجھنے کی غلطی پیچھے ہم نے سورة اللہ نام میں یہ موضوع دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قوموں کے ساتھ ایک اپنا معاملہ رکھا ہوئے اور وہ کیا ہے کہ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر غفلت سے نکالنے کے لیے پہلے دنیا کی دولت دیتا ہے پھوب ان کے اندر مستی آنے لگتی ہے اور جب وہ پھوب پھلنے پھلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتا ہے اس قیفیت کو استدراج کہتے ہیں نائنٹی فور سے نائنٹی نائن آئیے دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کہ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں ناپکڑا ہو کیوں کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں لکھ لیجئے گا اس کو تاکہ وہ گڑ گڑائیں یا ایک جملہ بول دوں بعد میں آپ کو مل جائے گا لکھاوا بھی ابتدا میں سزا تعدی بناتی ہے عدب سکھانے کے لیے بعد میں وہی تعذیبن آتی ہے اب دو لفظ مشکل میں نے جان کے وہ لیں تاکہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اٹھ جائے تعدیب عدب سے اللہ تعالی یہاں اس آیت میں وہ بتا رہے ہیں عدب سکھانے کے لیے جیسے آپ اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں دیکھو میمان آ رہے ہیں ایسا نہ کرنا ویسا نہ کرنا شروع میں چھوٹی چھوٹی ڈانٹ ہوتی ہے لیکن اگر وہ مستی کرے تو پھر جو میمانوں کے جانے کے بعد اب کرتے ہیں وہ تعذیب ہوتی ہے یہاں اس آیت میں تعذیب کی بات ہے عدب سکھانے کے لیے تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں اب اگلی آیت میں پھر ہم نے اس بدخالی کی جگہ خوشخالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے عواجدات کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اجانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اپنا شہر اپنا ملک ٹاؤن محلہ اللہ کی یہ سنت ہے جس علاقے میں جس جگہ میں یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ کے باتے بھی سن لیجئے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہز کاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے یہ ہے آپ کی مہنگائی کا علاج یہ ہے انفلیشن کا علاج یہ ہے پوری دنیا میں اس وقت جو عجیب و غریب سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے اس کا علاج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ادھر کہاں کھڑے ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر وعدے تو یہ کیے تھے لیکن انہوں نے تقذیب کی اور ہم نے ان کے عمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگے کہ ان پر امراضہ اب شب کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں اور کہ ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہوگے کہ ان کا اوپر ہمارا عذاب دن چڑے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں یعنی اللہ کی پکڑ کے لیے وقت کی قید نہیں کسی وقت کبھی کہیں بھی یہ پکڑ آ سکتی ہے کیا بتا چلا اپنے دن کے پروگرامز رات کی نشریات صبح و شام جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہنا اور آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کتنا سچ ہے کہ پکڑ ہمیشہ راتوں میں آتی ہے مومن ارلی مورننگ فجر کے بلکل قریب آپ دیکھیں تو اکثر جو بھی کھلیمیٹیز آتی ہیں یا آسمانی آفات زلزلہ وغیرہ وہ اکثر بلکل صبحوں میں آتا ہے یعنی غفلت کا وقت جب لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ساری رات تو نہ جانے کہاں پڑے تھے کیا کر سن رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے تو فرمایا اور کیا ان بستیوں کے رہنے علیہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر امراض آپ دن چڑے آ پڑے جس وقت کہ یہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے پس اللہ کی پکڑ سے سوائے ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو کوئی بے فکر نہیں ہوتا دعا کیجئے اللہ ہمیں بے فکر ہونے سے بچا لیں دیکھا جائے گا جو ہوگا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا دیکھ نہیں رہے آنکھوں سے آج حق اور باطل کی اس جنگ میں جس طریقے سے اللہ نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ امت مسلمہ بھی اس وقت اللہ کی پکڑ میں ہیں اور دوسروں کو تو کیا کہنا تو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں ایک آیت ہے اس رکوع میں ایمان سے متعلق 96 آپ نہ صرف یہ کہ اس کا نمبر نوٹ کریں بلکہ آپ اس آیت کو سامنے رکھیں آپ کے لئے لقص سے لکھوائی ہے تاکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں ایمان اور تقویر اس کے دروازے کھلواتے ہیں میاں صاحب کی جوب چلی گئی کام کم ہو گیا گھر میں پیسے کی تنگی اس آیت پر عمل کیجئے کیا بڑھائیے تقویہ بڑھائیے کوئی مشکل کوئی اپنی بری عادت چھوڑیے کوئی خرابی کوئی ایسی چیز جس سے آپ اپنے آپ کو نکال سکیں اس سے نکالیں تو کیا پتا چلا کہ تکلیف اور مشکل انسان کو آجس بنانے کے لئے آتی ہے توڑتا ہے اللہ آپ دیکھیں پانی ڈالتا ہے نا تو آٹا پہلے نرم ہوتا ہے پھر بعد میں پکاتے ہیں چھولے پہ شروع میں اللہ بندے کے اندر سے اکڑ نکالتا ہے تکبر نکالتا ہے تقویہ کے بغیر مال تو مل سکتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی اور انسان کو ملنے والی سزا اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں بلکہ اس کے اپنے عامال کا نتیجہ ہوتا ہے لکھئے ایک جم لوگوں کا ڈر لوگوں کا اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہونا دراصل دلوں کے مردہ ہونے کا ثبوت ہے دیکھیں آپ کی سکین ہے نا ذرا سکٹ لگے گا تو درد ہوتا ہے لیکن اگر کہیں سے سکین بے حص ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پپڑی سے آ جاتی ہے پھر آپ اس پودھا چھٹکی بھی کاٹیں نا تو کچھ نہیں ہوتا جب تک بندے کو تکلیفوں کے نتیجے میں درد محسوس ہو سمجھ لیجے کہ دل زندہ ہے اور جب آپ کو تکلیفیں ازمائشیں بیماریاں بچوں کی پریشانیاں بھی نہ ہلائے تو سمجھ لیجے کہ دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ فیت ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہے کہ ازمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا اپنے اندر خشیتِ الہی لانی ہے اللہ آپ کی میری مدد فرمائے رکو نمبر تیرہ ایک سو آٹھ تک ون ہنڈرڈ سے ون او ایٹ گناہوں کے نتیجے میں دلوں پر کفل لگ جاتا ہے کیا ایک ایک ٹاپک اس بات کا تقاضی نہیں کرتا کہ اٹلیس تھری سیکنڈ تک ہم رکھ کر سوچیں تین سیکنڈ دیتی ہوں کیونکہ ہم بس جلدی میں پڑھتا ہی نہ جائیں اور کہ ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد وہ واقعات جو ان میں مذکور ہیں یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں کہ ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں پس وہ نہ سن سکے نوٹ کیا آپ نے مہر دل پہ لگ رہی ہے اور سننے سے محروم رہ رہے ہیں کیونکہ جس چیز میں بندے کا دل نہیں ہوتا نا وہ نہیں سنتا کئی لوگ ہیں اس وقت بھی ان کے کانوں تک میری آواز ٹھکرا رہی ہوگی لیکن وہ کسی اور ہی کام میں مشغول ہوں گے کسی اور ہی غم میں کسی اور ہی مسئلے میں نظریں کہیں آنکھیں کہیں کان کہیں تو یاد رکھئے دل کے کانوں سے سنیں گے تو خیدہ ہوگا ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر موجزات لے کر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے یہ بھی انسان کی ایک سٹربلنس ہے شروع میں نہ نکل جائے نا ہانی کرتے کچھ لوگ بڑے زدی ہوتے ہیں بچے بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں کہہ دیا تو نہیں تو نہیں اللہ کہتے ہیں چونکہ ابتدا میں نہیں مانا نا آپ نہیں مانے یہ اللہ کی طرف سے ایک چیک وال ہے آپ کو دیکھیں پاکستان انڈیا کی بجلی میں سرکٹ بریکر کس کو کہتے ہیں یہاں بھی ایسے ہی ہے جب آپ بہت زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں تو ایک دم پیچھے سے وہ فیوز بند ہو جاتے ہیں یہ کیفیت ہے جب فیوز اٹھ جاتے ہیں تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ آج کوئی گڑھ بڑھ ہوئی ہے نہیں مانتے اور اللہ تعالی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دے تب پھر آخر میں پوری بجلی بند ہو جاتی ہے سارے گھر کی اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے اہت نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو بے حکم ہی پایا پوچھئے میرے اندر اہت وفا ہے آج اس پارے میں اہت الاسطار ہے اللہ سے کیاوے وعدے کو نبھاتیوں نافرمانیوں کا شوق تو نہیں ہے اب یہاں تک وہ باتیں کرنے کے بعد موسیٰ کا ڈائریک قصہ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فیرون اور اس کے عمراء کی طرف پھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فیرون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں کیا تعرف کرایا پھلے لمبے ایسے کلابے ملائیں میں اللہ ماں میں فلاں میں بڑاں میں قبلاء و کعبہ پتہ نہیں کتنے کلابے لگاتے ہیں لوگ خود بھی اور دوسرے بھی ان کے ناموں پر سیدھا سادھا تعرف میں اللہ کا بھیجا ہوں یہ ہے ایک دائی دین کا پیغام آپ دیکھیں اس کو ذرا ساج کے حالات کے ساتھ تصور کی نگاہ سے دیکھتے رہیں موسیٰ اس وقت کے حق والے ہیں اور فیرون اس دور کی باطل پرست قوت کا نمائندہ وہ بڑی طاقت خود کو کہتا تھا آگے ہم پڑھیں گے نا ربکم اللہ آج کسی سپر پاور کے سامنے جاتے ہوئے کسی مسلمان لیڈر اور کسی بڑے کا کیا رویہ ہونا چاہیے ادھر سے دیکھ لیجئے کیا فرما رہے ہیں میرے لئے یہی شایان ہے یعنی یہی مجھے جچتا ہے کہ سباہ سچ کے اللہ کی طرف کوئی بات منصوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لائیا ہوں پس تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اس کو ہائلائٹ کر لیں حرم نبی کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا بھیجے جانے کا کہ لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں موسیٰ علیہ السلام کے دو مقاصد تھے یہ پہلا سامنے آ گیا کئی سالوں کی غلام بنی بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات دلانا تو ٹو دی پوائنٹ بات کر کے پیغام دے دیا فیرون نے کہا اگر آپ کوئی موجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو آپ پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں بس آپ نے اپنا سا ڈال دیا جو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ازدہہ بن گیا خوبرا یہ تھا پہلا موجزہ جس کو آپ خوف کے ساتھ ریلیٹ کیجئے اور اپنا ہاتھ باہر نکالا پس وہ یکا یک سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا یدے بیضہ یہ امید تھی عمل کا نکتہ لکھنا چاہئے تو لکھ لیں کہ تبلیغ کے اندر نہ تو لوگوں کو اتنا ڈرادیں کہ ان کی جانی نکل جائے اور نہ اتنا بے خوف کرنے کہ وہ مسیہیں کرتے رہے اچھا مبلغ آگے ہمیں ملے گا میسیج انشاءاللہ بہت پیاری آیتیں آ جا رہی ہیں کہ تبلیغ کرنی کیسے چاہیے تمہارے سامنے کون بیٹھے ہیں صرف ان کو دیکھو تم تبلیغ کر رہے ہو ان کو جو معصوم سی خواتین ہے اور تم سنا رہے ہو ان کو جو اس دنیا پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو یہ بے فکفی ہوگی ایمان سے متعلق ایک آیت ہے اس حقوں میں ہدایت کو جھٹلانا دلوں پر مہر لگوا دیتا ہے تین سیکنڈ جائزہ لیجی اپنا کبھی میں نے کسی ہدایت کی دعوت کو چھکرایا کسی نے کہا آنا سننا میں گئی کسی نے کہا یہ کر لو میں نے کیا کسی نے دعوت دی نماز کی میں نے ریجیک کر دیا جھوٹ بول دیا کہ مجھے پڑنی نہیں ہے ہر ایک اپنے اندر جھانکے کیونکہ یہ آیتیں صرف موسا اور فیرون کی نہیں ہیں یہ آپ کے میرے اندر کے حق اور باطل کی جنگ کی بھی ہے اور یاد رکھے کہ ہم سب کے اندر بھی ایک جنگ لگی بھی ہے اور ایک باہر ہر انسان جہاں لکھ لیجی آپ کو فائدہ ہوگا ہر انسان چار محاضوں پہ ایک وقت میں لڑا جا رہا ہے دو دشمن دو است اندر اور دو باہر اندر شیطان اور فرشتہ نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں کی جنگ چل رہی ہے میرے پاس بھی ہر وقت ہے آپ کے پاس بھی ہے نبیوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا تھا اسمت انبیاء کی وجہ سے اسی طرح باہر کی دنیا میں بھی کچھ لوگ حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ باطل کی کچھ دین کو عام کر رہے ہیں تو کچھ بے دینی کو عام کر رہے ہیں کچھ گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں تو کچھ نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں یہ چاروں فیکٹرز ہر بندے کے اوپر ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں باہر کی دنیا میں اگر آپ کا حق والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جیسے آپ قرآن سنتے ہیں یہ حق ہے آپ مسجد میں آ کر نماز آپ کے میاں پڑھتے ہیں یہ حق ہے آپ کے اسفرین کی بہت اچھی صحبت ہے ان کے اچھے اچھے دوست ہیں یہ حق ہے جو بندہ باہر جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اندر کا اس کا معاملہ اسی طرح ہونے لگتا ہے پھر نفسے پھر فرشتہ اس سے خوش ہوتا ہے شیطان اس سے نراز ہوتا ہے جیسے ایک وقت آتا ہے کہ حق پہ چلنے والے کو بہت سارے دوست چھوڑ دیتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ شیطان بھی آپ کو کہتا ہے جو تم نے نہیں میرے ہاتھ آنا پھر وہ آپ کو اور کسی اور رینگل سے لائے گا تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو آپ کے میرے اندر ہر وقت کے مسائل ہے نا آپ اس کو ذرا سا اپنی زندگی کے کسی ایک معاملے پر سوچیں میرا یقین ہے کہ ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور عزمائے گئے کبھی جان سے کبھی مال سے کبھی اولاد سے کبھی صحت سے پوچھئے خود سے میری وہ عزمائش تعدیبا تھی یا تازیبا یہ جملہ لکھ لیجی آپ کے سامنے لکھا ہوا شروع میں عزمائشیں تعدیبا آتی ہیں عدب سکھانے کے لئے نہ سمجھیں تو وہ تازیبا یعنی پھر عذاب بن جاتا ہے تو آپ اور میں اچھا ہے کہ چھوٹی سی عزمائش میں ہی اللہ کو پالے نہ کہ پھر اللہ ہمیں بڑی عزمائشوں میں ڈالے فیتھ ان ایکشن قرآنی قصوں سے تفریخ نہیں عبرت لینی ہے ہر دنیا میں لوگ قصے ڈرامے فلمیں گانے کیوں سنتے ہیں تفریخن قرآن آپ کو عبرت کے لئے سکھاتا ہے یہ چیزیں سچائی کا نمائندہ بننا یہ ہے حق کا ریپریزنٹیٹیو اللہ آپ کو مجھے ہماری نسلوں کو ہمارے شوہروں کو بھائیوں کو بھانجو بتیجو سب کو حق کے نمائندے بنا دیں جہاں رہیں حق کا بول والا کریں سچائی کا جھنڈا پکڑنے والے بنیں پھرون جیسے لوگوں کے سامنے بھی حق کی آواز بلان کرنی ہے بولیے انشاءاللہ جان سے بولیے انشاءاللہ چلیے رکو نمبر 14 109 سے 126 حق غالب باطل مغلوم کبھی آپ نے یہ جو ٹاپک آتا ہے اس سے پہلے کبھی ان پاروں کوئی سنہ سوچا ہوتا ہے نہیں سوچتے ہوں یہ فکر پڑی ہوتے ہیں پارہ پڑھ لیں ہائے ابھی اتنا رہ گئے ہائے ابھی دوسرا پڑھ لیں ابھی دعی بلے نہیں ملے ابھی وہ دیکھیں نا جلدی جلدی سپارہ پورا ہو آخر میں تو بچارے سپارے کا جو حل کرتے ہیں لوگ آدھا سبا تم پڑھو آدھا میں پڑھتی ہوں کیونکہ اس موسیٰ ٹھنڈے ہو رہے ہیں پیزہ ٹھنڈا ہو گئے ہیں کیا کھیل قرآن سے بنا لیا اب نے یہ قرآن دلوں کو بدلتا ہے اسی قرآن نے آپ دیکھیں گے آگے جا کر موسیٰ کا دل بدلا ایسواری خضرت عمر کا دل بدلا تو آپ اور میں دعا کر کے آج کا پارہ سنیں کہ آج میرا دل کھل جائے کچھ مجھے مشکل نہ لگے یہ ایمان کی طاقت مجھے لیتنا قابلے تسخیر کر دے آئیے دیکھتے ہیں قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ قَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَونَ قَوْمِ فِرْعَونَ میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ہی ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کرے پس تم لوگ کیا مشکرہ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو محلت دیجئے اور شہروں میں ہر کاروں کو بھیج دیجئے یعنی میسج دینے والے اناؤنسمنٹس کرنے والے کیا کہیں کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لاکر حاضر کر دیں اور وہ جادوگر فیرون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اگر ہم غالب آگئے تو ہم کو کوئی بڑا صلاح ملے گا یہی جملے ہم نے انٹرو میں سن لیے فیرون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤگے ان ساہروں نے عرض کیا کہ اے موسیٰ خواہ آپ ڈالیے یا ہم ڈالیں یعنی اور ہم ڈالیں دونوں میں سے یعنی کس کے لیے کیا معاملہ ہے اس کی بات کر دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو بس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر حیبت تاری کر دی اور ان پر حیبت غالب کر دی اور اس طرح کا بڑا جادو دکھایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا سا ڈال دیجئے بس اسا کا ڈالنا تھا کہ اس نے ان کے سورے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے اللہ آج کا یہ کھیل جو بنا بنایا ہے جو آج کی کونس پریسیز ہے جو اسلام دشمنی کی سازشیں ہیں وہ بھی آج اسی طرح نگلی جائیں اور یہ ہوگا لیکھ لیں یہ جو موسیٰ اور پیرون میں ہو رہا ہے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت ہوگا اس وقت پھر پوری دنیا میں اسلام ہوگا یہ سب کچھ قربے قیامت کی علامتوں میں آئے گا لیکن ہم سب اس وقت اس کی پرپریشن میں کیا کام کر سکتے ہیں حق کو لانے کے لیے اپنی نسلوں اپنے آپ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس قرآن کے ساتھ تعلق کو بڑھا دیں ہوا کیا پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ظلیل ہو کر پھرے اور وہ جو ساہر تھے وہ سجدے میں گر گئے کہنے لگے دعا کیجئے جو ہدایت سے دور ہے اللہ ایسی کسی لمحے پر ان کی بھی دل کی دنیا بدل دے کچھ تکلیفیں ازمائشیں مشکلات آتی ہی اس لیے کہ دل بدلے میں ایسے کچھ ایک فیملی کو جانتی بہت ہی ہدایت سے دور تھے بچے ایک بیٹا سڈنلی ڈائے وہ فوت ہو گیا وہ تو فوت ہوا نا ماں نے اس بچے کو کھویا لیکن باقی بچے دین پہ آگئے وہ خود آج سناتے ہیں کہانی تو کہتے ہیں ہمارے بھائی کی موت نے ہمیں سیدھا کر دی کہ آج وہ کھڑا کھڑا چلا گیا تو ہم نہیں جائیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی تکلیف کی بات سن کر ہمارے بچے ایمان پہ آئیں دعا کیجئے کوئی ایسی نعمت ہی مل جائے کہ جس کے بعد لوگ ہدایت پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یعنی یہ سارا کچھ جو اللہ تعالی ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان لائے رب العالمین پر یہ اچانک ہوا دل کی دنیا اچانک بدلتی یہ بھی لکھ لے اللہ کی یہ سنت ہے کتنی کہانیاں آپ اپنے ارگر سنیں گے حج پہ گیا بچہ تو بدل گیا عمرے پہ گیا تو یہ ہو گیا اس کو اتنے سال پت بچہ مل گیا تو خوشی میں بدل گیا تو یہ اللہ تعالی کی سنت ہے لوگوں کو بلانے کے لیے پھر آگے فرمایا جو موسیٰ اور حارون کا بھی رب ہے فرما کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں کیوں بھئی آپ کی اجازت کی ضرورت ہے ایمان کیلئے ڈکٹیٹرزم لکھ لیں دنیا کے ڈکٹیٹرز اور آمیر ایسے ہی ہوتے ہیں ان کا اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات اچھی نہیں لگتی وان مین شو بے شک یہ سازش تھی جس پر تمہارا عمل درامت ہوا ہے اس شہر میں تاکہ تم سب اس شہر کو یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو بس اب تم کو حقیقت حال معلوم ہوئی جاتی ہے ہم کیا راوے تھرٹس میں تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوں گا ٹارچر پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا انہوں نے بدجواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے یہ ہے ایمان کی طاقت دل کی دنیا ایک منٹ میں بدل گئی اور آگے ذرا زبان کی جرت تو دیکھئے اور تو نے ہم میں کونسیب دیکھا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لائے جب ہمارے پاس آئے تو کوئی بات نہیں ہم تیرے سے بات نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے رب سے کہیں گے کیا اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان اسلام کی حالت پر نکال آپ بھی مانگی یہ دعا ربنا فرغلینا سبرم وتوففنا مسلمم آپ ذرا سے اس دعا کا اپنے دل کے اندر محسوس کیجئے کتنے لوگ ہیں جو حالات کے رونے روتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں مسلمان ملک نہیں مدد کرنے جا رہے وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا پلان جہاد کی بات نہیں کر رہے پلان کچھ نہیں کر رہے آج پوری غزہ کی کہانی آپ کے سامنے ہے یہ ماضی کا غزہ ہر دور میں یہی رہا کچھ فیرون ماضی کے کچھ حال کے راگے مستقبل میں اور بھی آنے ہیں دعائیں مانگی آپ نے کیا میں نے آپ نے شعور سے کبھی یہ دعا مانگی اور اس طرح کی ایمان کو بڑھانے لی دعائیں اور بیچارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی دعائیں مانگی جو کر سکتے وہ تو کیجئے ہمارا حال ہے وہ پتھر ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں جو نہیں ہٹنا اور جو چھوٹے چھوٹے کنکر ہمارے اپنے اردگرد ہیں جن گناہوں کی سزا پہ اللہ امت پوری کو پکڑ رہا ہے ہم اس کی پروانی کرتے تو اس دعا کا اپنے انشاءاللہ یاد کرنا ہے تین آیات ہم نے اس حکومی ایمان سے متعلق دیکھیں 121 آراب قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ آپ اس بے ساختگی کو محسوس کیجئے نو افس اینڈ بٹس نو پروز اینڈ کونز یہ ہوتا ہے ایمان چل پڑے تو چل پڑے محبت اندھی ہوتی ہے نا یہ ہم پیدائشی مسلمان کوئی حکم آتا ہے اللہ کا پھر ہم کہتے ہیں اچھا سوچتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس کو اپنی عقل کی عدالت میں رکھتے ہیں اچھا اگر میں نے یہ کر لیا تو میرا نقصان تو نہیں ہوگا نا اچھا اگر میں نے یہ کیا تو میرا رشتہ ہو جائے گا نا اچھا یہ ہوگا وہگا اللہ کہتے ہیں تم گھر بیٹھو یہ ریورٹ ہیں لیکھ لیں یہ ریورٹس کا ایمان ہے اور آج بھی آپ کو مجھے یہ کہتے سنتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اس وقت پورے یو ایس اے امریکہ کینیڈا میں اور پوری دنیا میں بھی ایسے ہی ہوگا میں تو ادھر کے لوگوں کو جانتی ہوں جو ریورٹس تبلیغ کر رہے ہیں جو ریورٹس نے اسلام کے نام پر یہاں کام کیے ہیں یہ قابل تعریف ہیں ہم پیدائشی مسلمان تو وہ کر رہے ہیں جس کو موسیٰ کی اور فیرون کی زبان میں ہم نے پیچھے سنے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہتا تو جا تُو اور تیرا رب جا کے لڑ لے انہا ہونا پائے تو ہم ادھر بیٹھیں بھی بڑے کام ہیں ہم نے ابھی فیشل کرانا ابھی ہم نے اپنی بچوں کی شادیوں کی تیاریاں کرنی ہے ابھی گھر سجانے سمارنے دعوت بھی تو ہے شام کو اور تُو جا جب سارا کچھ ہو جائے گا تو ہم آئیں گے اور پتہ کا جھنڈا لیں گے یہ ریورٹس کا ایمان ہے کفر سے تسلیم و رضا کا سفر پھر آئیت 123 کمزور لیڈر اپنے ہی ساتھیوں پر شک کرتے ہیں فیرون کو ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے لگ رہے تھے کہتا ہاں ہاں تم میرے مقرب ہو جاؤ گے اور جب وہ ایمان لائے تو کہنے لگے اوہو یہ تو تم نے کونسپریسی کی ہے آپ مجھے بتائیں یہ کبھی ماں اپنے بچے پر شک کر سکتی ہے کہ تم کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہو میری نسبت کوئی استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ سوچ بھی سکتا لیکن کمزوریاں اپنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کے پاس لوگ جاتے ہیں یا پھر کچھ اور اس کا اُلٹ ہوتا ہے لیکن شک کرنا پھر اسی طرح 126 مشکلوں میں صبر کی دعا زبانی یاد کیجئے بچوں کو سکھائیے غزہ کے بچوں ادھر کے مسلمانوں کا نام لے کر تصور میں کھول کر ان دعاں کو پڑھئے اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے کیوں موسیٰ کے سامنے فیرون کھڑا تھا اس کو ہدایت نہیں ملی وہی تو انہوں نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا کیا لاتھیوں اور سامپوں کو نگلتا ہوا فیرون نے نہیں دیکھا تو پھر لکھئے سوال فیرون کو ہدایت کیوں نہیں ملی تو پہلا رکو کا ٹاپک یاد کر لی جب متکبر کو دیندار کی بات سمجھ نہیں آتی جادوگر گناہگار تھے گمراہ تھے متکبر نہیں تھے آج آپ پورے پارے میں اس جملے کو بار بار فیل کریں گے ہدایت صرف اس کو نہیں ملتی جس کے اندر اپنے آپ کا کچھ ہونا احساس ہوتا ہے full of myself i me myself میں میری میں میں کرتا ہے ایسا بندہ پیچھے ابلیسیت نہیں سنی انا رب کیا کہتا اس نے کہ میں بہتر ہوں اللہ تُو نے مجھے بنایا آگ سے اس کو مٹی سے انا خیر منو تو یہ جو انا ہوتی ہے نا یہ ہمیں اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی میں یہ پہنوں میں ایسی لگوں میں کروں اور اس کے برعکس جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی ہے اس کے لیے دنیا کے تاج و تخت قیمتی نہیں رہتے اور اس کی وہ موبولتی تصویر بنے وہ سب فائدے اور جو بھی ان کو اس سے مرات ملنی تھی اس کو بھول گئے اور بس حق کے لیے جان دینے لگے دیکھئے حق کے لیے جان دینا حق کے حق ہونے کی آخری گواہی ہے بندہ مومن ساری زندگی شہادتِ حق کی گواہیاں دیتا رہتا ہے اور تمنا بڑی ہوتی ہے کہ اللہ موت بھی شہادتِ حق کی آئے تیرے ہی رستے میں کہیں کھپ جائیں نہ ان کو بیماریاں اور پریشانیاں آئیں فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ صبر اور استقامت سے کام لینا ہے کبھی لوگوں کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ ایمان دے کہ جو ہمیں حق کا دھنڈا لے کر کھڑا ہونے کے قابل کر دے اور باطل کو ہماری وجہ سے مٹا دے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے علامہ اقبال کی کہی ہوئی وہ نظم جس کے یہ اسمسرے آپ نے کبھی بچپن میں یاد کیے تھے اس کو آج دھہرا لیجئے اللہ میری وجہ سے باطل مٹ جائے اور حق کا جائے چھوٹا سے بل بھی جلا دیں گے دس والڈ کا بیس کا پچیس کا تیس کیونکہ ہماری کون سنے گا نکار خانے میں تو تھی کی کون سنے گا لیکن چلے ماہ زیرت انعلا رب بھی ہیں آ جانے والی یہ بات اللہ کے سامنے عذرتوں پیش کر دیں گے کہ اللہ ہم حق کے ساتھ باطل کے نہیں تھے ہم تیرے تھے ہم غیروں کے نہیں تھے بندہ رب کا بن جائے یہ ہے اصل کامجابی اس کے بعد پھر اللہ باقی چیزوں کی ٹیک کیر کرتا ہے آگے درکو نمبر پندرہ ففٹین ون ٹوینٹی سیون ٹو ون ٹوینٹی نائن مدد کی طلب صرف اللہ سے ایاکا نستہین وقال الملو من قوم پر اونا اتذر موسیٰ و قومہ اور قوم فیرون کے سرداروں نے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترقیے رہیں فیرون نے کہا ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زورہ کیا کہتے ہیں یہ جملے دور حاضر کے حساب سے مسلمانوں کے بچوں کا قتل یہ فیرونیت تھی ہے اور رہے گی غصہ آ گیا نا انا پہ چوٹ پڑ گئی کہنے لگا اب ان کو ہم قتل کریں کر سکتے تھے نا تو کریں گے کیونکہ ان کو بھی یاد نہیں نا کہ ایک دن آنے والا جس کا ایک مالک ہے اور وہ مالک یوم الدین ہے اللہ نے قیامت کے بعد میزان اسی لیے رکھی ہے کیسے متقبرین کو دنیا کی تو کوئی طاقت سزا نہیں دے سکتی میں ان سے پوچھوں گا مسلس سلام نے اپنی قوم سے پرمایا یہ نوٹ کریں مسلمان لیڈرز آج امت مسلمہ کو ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے جو موریل بلند کریں آپ لفٹ نہ کریں اور خدا کے لیے آپ اور میں لیڈر تو نہیں ہیں لیکن خون میں لتھڑی ہوئی اور ایسی گولیاں چلتی ویڈیوز آگے نہ کیا کریں اس سے اور خوصلے ٹوٹتے اس سے اور موریل ڈاؤن ہوتے ہیں مشکل حالات میں ایمان کی طاقت کے ساتھ لوگوں کا موریل بلند کریں حس فون اللہ کا یہی مطلب ہے کل والی بات چاہت کیجئے کہ میں بھی مر گیا ہوں اللہ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ اپٹمیسٹک بنے پوزیٹیو تھنکر بنے ریالیٹی ٹچ دیں لوگوں کو آج دین کے نام پہ دو طرح کی تبلیغ ہے آج مبالے گئے ان کو جذباتی باتیں کراتے ہیں کچھ ایسا اگریسیف جملہ بولاتے ہیں اور کچھ بلکل ہی بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں آپ کو ہر بات کا طریقہ آتا ہے حالات کے ہیں کہ فیرون مار رہے ہیں بچوں کو بیٹے بیٹیاں زب بیٹے زبہ ہو رہے ہیں بیٹیاں رکھی ہیں اور موسیٰ اپنی قوم کو آ کر کیا کہہ رہے ہیں ہائے افسوس مر گئے جنازے ٹوٹ گئے ہائے دیکھو ادھر لائچ پڑی اتنہیں کیا کہہ رہے ہیں یا قومی اے میری قوم موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو یہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے اور آخر کامجابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ہے اس پیغام میں ہمارے سیکھنے کی بات پوری کی پوری بات ہمارے سیکھنے کی ہے قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ ہی مصیبت میں رہے ہیں یہ نیگیٹیو ایٹی چیوٹ شکایتی روئی ہے آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی جنہوں نے قرآن میں سے بھی تک یہ نہیں پڑا وہ سمجھ لیں کہ دو دفعہ فیران نے یہ آرڈینس دیا تھا کہ مسلمانوں کے بچے زبا کر دو ایک موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کیونکہ اس کو خیال تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو کہ میری سلطنہ نہ ختم کرے اور دوسرا یہ موسیٰ کی زندگی میں آپ دیکھیں جاہل قوم اپنے لیڈرز اور اپنے محسنوں کے ساتھ یوں موماری کرتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے بولتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھا رہے ہیں اور آپ پھر قرآن پڑھانے والوں کو جہنمی سمجھتے ہیں یہ آپ کا مزاج ہے آپ کا اپنا کہہ لیجئے سوچ ہوگی آپ اپنے دل کی نرمی کی دعا کریں اور حکمت کی بات کریں اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے یہ بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم اللہ سے جڑو صبر کرو نمازیں ٹھیک کرو توقل کرو تصویح کرو اور اپنے دین پر عمل کو زیادہ کرو قوم کہنے لگی آپ تو ہمارے لیے ہیں یہ ایسے کچھ بچے بھی اسی نیگیٹیو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ نیگیٹیو سٹائل سے ماباف سے بات کریں گے آپ تو مجھ سے پیار کرتی نہیں آپ کو دوبت چھوٹے بھائی سے پیار ہے تو یہ اچھا رویہ نہیں ہوتا جب آپ سنیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت جلد اللہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے گا اور بجائے ان کے تم کو اس زمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا وقت تو نہیں ہے لیکن تین سیکنڈز رہا اس آیت پر غور کیجی یہ آج کے مسلمانوں کو کرنے کا کام ہے امید رکھو اور امید رہو اگر تم ایمان کے اور تقویٰ کے اس مقام پر جہاں نصر من اللہ و فتح قریب کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد تم اس زمین کے بڑے ہوگے اور بن جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا پھر اللہ تمہیں ابزر کرنا چھوڑ دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا یاد رکھئے گا کچھ لوگ دکھوں تکلیفوں میں اللہ کے بنے رہتے ہیں دبے ہوتے ہیں تو بڑے نیک ہوتے ہیں بیبے سے ہوتے ہیں جیسے بچے بے روپ ڈالے تو بہت دب کے بیٹھ جاتا ہے ذرا سے اس کو کھلا چھوڑے تو اکڑنے لگتا ہے میمانوں کو دیکھ کر اکڑ جائے گا بلکل اسی طرح کی کچھ کیفیت ادھر ہے اب فیرون اپنی طاقت کے نشے میں تھا موسیٰ علیہ السلام قوم کا موریل بلند کر رہے ہیں یہاں ایک جملہ لکھئے طاقت میں اٹھنے والا قدم خود اپنی ہی پسپائی کا ذریعہ بنتا ہے یعنی جو خود کو بڑا سمجھ رہتا ہے ایک دن خود ہی وہ اپنے ہی اس کام کی جو زد میں آ کر چھوٹا بن جاتا ہے رکو نمبر سکسٹین ون تھرٹی سے ون پورٹی وان آمال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا وَلَكَدْ أَخَسْنَا لَفِرَعُونَ بِسْسِنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ہم نے فیرون والوں کو مبتلا کیا کہ حدثالی میں اور پھلوں کی کم پیداواری میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں بس جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہونا ہی چاہیے تھا اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نخوصت کردانتے یاد رکھو ان کی نخوصت اللہ کے پاس ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور یوں کہتے ہیں کیسی ہی بات ہمارے سامنے لاؤ کہ ان کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاو یعنی سٹوبرنس کی حد ہے جب بھی ہم تمہاری بات خرگز نہ مانیں گے یعنی جو مرضی کرلو میں نے نہیں ماننا نہ ماننے کے سو بہانے اب اللہ کی جو پکڑ تھی پوری یہ سیرہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی ہسٹری آپ ایک یہاں پڑھیں گے ترتیب سے اور آگے جا کے صورت قصص میں بلکل ترتیب سے بلکہ جب تفسیر کی کلاسیز میں وہ پڑھاتی ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے اس کو ریلیٹ بھی کرتی ہوں یہاں کچھ ایسے ہی حالات ہے کیسے توفان اور کیسے ان پر عذاب آئے پھر ہم نے ان پر توفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈا کر خون کہ یہ سب کھلے کھلے موجزات تھے پس وہ تکبر کرتے رہے اور بولو کچھ تھے ہی جرائم پیشا اور جب کوئی عذاب ان پر واقع ہوتا تو یوں کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے لکھئے سست قومیں دعا بھی خود نہیں کرتی مولوی صاحب کو بلاؤ جی دعا کرانی ہے بھئی آپ کو دعا کرنی نہیں آتی نہیں ہماری سنتا نہیں ان کی بورتا نہیں ناؤذب اللہ شرکی باتیں کونسی دعا جس کا اس نے آپ سے حد کا رکھا ہے اگر آپ اس عذاب کو ہم سے اٹھا دیں تو ہم ضرور ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے کہ اس تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے ایک خاص وقت تک اس تک کہ ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراں ہی اہد شکنی کرنے لگتے پھر ہم نے ان سے بدلال لیا یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل بھی غفلت کرتے تھے اور ہم نے ان لوگوں کو جو کہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں انہیں برکت رکھی ہے اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وعدہ سے پورا ہو گیا ہے اللہ آج بھی عمت مسلمہ کے ساتھ کیاوے وعدوں کو پورا کر دعا کیجئے سب کے لیے کیجئے خاص طرح بغزہ والوں کے لیے اور ہم نے فیرون کے اور اس کی قوم کیس بنائے ہوئے یعنی ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ انچی انچی امارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بطوں سے لگے بیٹھے تھے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے دیکھیں جہالت کی حد زندہ جاگتے بوجھتے فیرون سے اللہ نے نجات دل آئی اور کہہ رہے ہیں اب ہمیں ایک بت بنا دیں اس کا جہالت میں قوموں کا یہی حال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بلکل یہی کیفیت ہے کیسا معبود جیسے کہ یہ ان کے معبود ہیں آپ نے فرمایا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی ہی جہالت ہے میں سوچتی ہوں موسیٰ کے دل پر گزری کیا ہوگی سارا کچھ پڑھا دیا یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا ان کا یہ کام محس بے بنیاد ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فیرون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی اللہ ان آزمائشوں کے وقت پہ مسلمانوں کو برا ہوتارے دو آیات ہیں ایمان سے متعلق اس رکوع میں اس کا پیغام کیا ہے جس دل میں بڑائی ہو اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی فل آف مائی سل اندر گلاس میں ایک کترہ رکھنے ڈالنے کی جگہ نہیں تو آپ زمزم بھی ڈالنے وہ باہر نکلے گا علم کی محفل میں صرف ان کو فائدہ ہوتا ہے جو آجس ہوتے ہیں جو تنقید کے لیے نہیں جو نقص نکالنے کے لیے نہیں جو غلطیاں چننے کے لیے نہیں کوئی ڈگری لینے کے لیے نہیں کوئی خود کو بڑا کروانے کے لیے نہیں خود کو بدلنے اور توڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں آئر آف ون تھرٹی پور گناہوں پر فوری پکڑ کا نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے یہ کیسے یہاں میں اکثر ایک مثال دے دیتی ہوتی ہوں ابھی آپ کو بھی دیتی ہوں آپ کے گھر میں ایک نئی نئی میڈ آتی ہے پاکستان انڈیا کی بات ہے یہاں تو میرا حال ایسا حالات نہیں ہوتے ہوں گے آپ کہتے ہیں ذرا سے اس کو ازمائل ہوں اماندار ہے کہ نہیں آپ پچاس روپے کا ایک نوٹ ڈال دیتے ہیں کہیں اب وہ لے گئی آپ کہتے ہیں اچھا ابھی وہ پکڑ ہی رہی تھی آپ سر پہ آگئے یہ پچاس دے نا ادھر ذرا چل کل سے نہیں آنا وہ کیا کہے گی ہائے ہائے باجی پہلے دن سو بہانے کرتے گی نہیں میں نے تو دینا تھا پکڑا تھا بھول گئی تھی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چھپ کر جاتے ہیں اگرے دن سو کا نوٹ ڈال دیتے ہیں کہیں وہ بھی لے گئی تیسرے دن جب وہ پانسو کا نوٹ پکڑتی ہے نا تو آپ خود نہیں پکڑتے آپ بولیس بلاتے ہیں آج کا پانسو کل کا سو اور پرسوں کا پچاس بھی نکالو اب وہ ماسی نے کیا سوچا کہ آپ تو بڑی بھولی بیگم ہیں تنخواہ تو آپ نے تھوڑی سی دے نہیں ہے لیکن اوپر سے لے جاؤں گی لیکن اصل میں کیا تھی وہ پوری پکڑ نہ ہونا یہ بھی ازمائش ہے چارج لسٹ لمبی ہو جائے کبھی کبھی اللہ بندوں کو اس لیے بھی نہیں پکڑتا کہ ذرا ان کے خلاب مقدمیں زیادہ تو ہو جائیں اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بھی بچائے اور ہمارے گناہوں کو ماف کرے ازمائش ہے زندگی میں مختلف طرح کی آتی ہیں لکھی اپنے لیے پرکیں کیسے پتہ چلے کہ میرے پہ کوئی ازمائش دیکھیں ہمارے تو ایمان ہی اس قابل نہیں کہ ہم پہ کوئی ازمائش آئے کسی کی ماسی کا نانہ بھی بڑی ازمائش ہے مچھر بڑے ازمائش ہے گرمی آگئی ازمائش ہے یہ ہو گیا ازمائش ہے چھٹ چھٹی بات ہو پہ ازمائش بیماریاں پریشانیاں میرے اوپر آتی ہیں مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ کیا ہے تو لکھئے کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال میں آپ کو اس کا جواب دینے ملی ہوں کہ میرے پہ جو تکلیف آئیے وہ ازمائش ہے یا میرے گناہوں کی سزا ہے تو اس کا جواب جو ازمائش آپ کو اللہ کے قریب کر دے قیامت کے دن وہی ایمان قابل قبول ہوگا جو غیب کے پردے کھلنے سے پہلے ملے بنی اسرائیل کی یہ مستیاں بتا رہی ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ دب گئے دیکھئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان فیرون نہیں تھا اس کو تو اللہ نے شروع میں ختم کر دیا دورات تو بات میں نازل ہوئی فیرون تو پہلے ڈوبا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان بنی اسرائیل کا مائنڈ سٹ تھا مروبیت تھی غیر قوموں کو کوپی کرتے تھے مروب تھے غلام تھے ذنی طور پر فیرون کے ڈوبنے کے بعد اللہ کا سمپل سا حکم تھا کہ جائیے وادی تیخ کے سے گزر کر آگے امالقہ نامی ایک قوم نے بیت المقدس پہ حملہ کیا ان سے جا کے لڑیے اور اللہ نے لکھ دیا قرآن میں آیت موجود ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ جگہ لکھ دی ہے بیت المقدس جرشلم بس سے دیکھ سا کہلے آج کی زبان میں تمہاری ہے جو اور لڑو بس یہ کاروائی پوری کر دی ہے یہ کہایا یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیٰ گیتور پہ انہوں نے پیچھے سے بچڑے کا ایک بھت بنا لیا بجا لکھئے بنی اسرائیل کے جسم تو ہجرت کر گئے تھے مگر ذہن غلام تھے اور آج ہم انڈو پاک والوں کو دیکھیں تو کچھ ایسی ہی حالات ہیں انگریز اس وقت اتنا خوش نہیں تھا جب اس کو یا بریسگیر پاک و انڈ کے سارے لوگوں کو ساری سے ہلتے دینی پڑتی تھی وہ آج زیادہ خوش ہے لائیبلیٹی کوئی نہیں اور غلامی موجود ہے انہی کے جھنڈوں کے کپڑے پہنتے ہیں اور سو آن آزمائشوں کی امتحان میں بنی اسرائیل کامجاب ہو گئی تھی تب ہی تو موسیٰ کو اللہ نے بھیجا اور فیرون کو ڈبویا جب تک فیرون کی غلامی میں تھے یہ سچے مومنت ہیں لیکن اصل آزمائش کا بائی جب فیرون ڈوبا اور ان کو آسانیاں ملی تو بہت سارے لوگ آزمائشوں کے پرچے میں کامجاب ہو جائیں گے قیامت کے دن آسائشوں میں نہیں نعمتوں میں نہیں آسانیوں میں ناکام ہوتے ہیں آپ کہہ لیجئے کہ دو سو طرح کے صبر ہوتے ہیں ایک صبر ہوتا ہے بائی فورس صبر بالجبر اور دوسرا اس کو اپوزیٹ لگا لیجئے ایک صبر وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنی خوشی سے کرتا ہے کیا سیکھا اس رکوز سے فیتھ ان ایکشن کسی بھی دائی دین کے خلاف بات نہیں کرنی آزمائش کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا ہے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا دے رکوز سیونٹین ون فورٹی ٹو سے ون فورٹی سیون احسانات وحسانات اب یہاں دیکھے گا کہ بگڑی بھی قوم ہے کوئی اچھی قوم نہیں رہی اب لیکن اللہ ان پر کیا نمتے کر رہے ہیں وَوَاتْ نَمُوسَ سَلَاسِينَ لَيْلَهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس رات مزید سے ان تیس راتوں کو پورا کیا پس ان کے پروردگار کا وقت پورے چالیس رات کا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد ان کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا عمل کا نکتہ لکھے جب کبھی اپنی جگہ چھوڑیں کوئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے کوئی آپ نے اپنے پر لی پہلے اس کی جگہ کسی کو نومینیٹ کریں پھر جگہ چھوڑیں ورنہ یاد رکھئے ایک بندے کے اپنی جگہ سے ہٹنے کا نقصان کئی دفعہ ہزاروں لوگوں کو پڑھتا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت پر آئے اور ان کے ربنے ان سے باتیں کی طور کیا کہ میرے پروردگار اپنا دیدار مجھ کو کرا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ لوں یہ کونسا تقاضر یہ محبت پر تقاضر ارشاد ہوا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو وہ اگر اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکھو گے پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پر ہچے اڑا دیئے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بے شک آپ کی ذات پاک ہے میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں ارشاد ہوا ہے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے اور لوگوں پر تم کو امتیاز دیا یعنی پرومیننٹ کیا تو جو کچھ میں تم کو جو کچھ میں تم کو ساری اور جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اس کو لو اور شکر کرو اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیغت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی تم ان کو پوری طاقت سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں اب بہت جل تم لوگوں کو ان بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں میں ایسے لوگوں کا اپنے احکام سے ذرا دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں نوٹ کرنے بار بار پارے میں تکبر اور پہلا جملہ کیا تھا پارے کا قَالَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّذِينَ قَالَ اللَّذِينَ اس تکبرو تکبرت حق کو سمجھنے نہیں دیتا وَتَرَ الْحَقِّ وَغَمْتِ النَّاسِ تاریف ہے تکبر کی آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ظاہر رکھنا ہے آپ کو بڑا ہی ہمبل اور ڈاؤن ٹوارت سمجھتے ہیں لیکن اگر ان کے سامنے اللہ کی کوئی بات پیش کیجئے اور نہ مانے تو یہ تکبر کی علامت ہے اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے اچھی جوتی اچھا تسمہ تکبر نہیں ہے تکبر کہہ کہ جب اللہ کی کوئی بات پیش کی جائے تو بندہ اس سے بے نیازی بڑھتے تو لہٰذا فرمایا کہ کچھ لوگ جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں اور اگر تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں یہ سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے اور یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا ان کے سب کام غارت ہو گئے ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے سونے کے پانی سے لکھنے والے کام آتا ہے اس بارے میں امان سے متعلق دو آیات 143 آراب خلاصتہ کیا اس کا میسیج کے اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں اپنی عوقات کو دیکھتے رہنا چاہیے آراب 146 تکبر ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں مستقل حق باطل حق باطل اب انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی یہ پارہ پڑھیں گے تو آپ کو اس بارے میں سے حق اور باطل کے نکتے دکھیں گے یہی thematic دور قرآن کا فائدہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ترجمہ کیا ہے وہ تو آپ دل لکھاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں غور و فکر کریں اصل چیز تو ترجمہ ہی ہے میں تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا لیکن قرآن میں سے ایک theme پک کر کر اس میں سے لینا آپ کی زندگی میں ایک نیا دربادہ کھولتا ہے تو ہدایت کی طرح بلائے جانے پر دو روئیے ہم نے دیکھے یہ بڑی اہم آیت ہے اس پہ ہر سال ہم ایک لوچارٹ دکھاتے ہیں آپ ذرا سا توجہ فرمائیں اس سکرین کو دیکھنا ہوگا آپ نے جب بھی کسی کو ہدایت پہ بلائے جائے تو لوگ دو طرح سے ریاک کرتے ہیں کیا کچھ چل پڑتے ہیں کچھ رک جاتے ہیں یہاں اس آیت میں سبیل و رشد حق کے رستے کو کہا گیا اور سبیل و الغی باطل کے رستے کو کہا گیا دو راہہ ہے یہ کھرس کراس دو راستے ہیں تو منزلیں بھی دو ہیں جو سبیل و رشد پہ چلے گا بلاخر وہ جنت میں پہنچے گا ہدایت پہ پہنچے گا اللہ کی مرضی کو مان لے گا اور دوسرا جہنم کا راہی ہوگا اس کو ذرا سے ایک انیلیجی کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہمارے سامنے ایک کھرس کراس ہے یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اہدین السرات المستقیم وہ جو سرات المستقیم ہے وہی دو سبیل و رشد ہے ہماری ذہن میں کہتے ہیں سیدھا راستہ یہ سیدھا نہیں ہے آپ میری طرف پہلے دیکھیں آپ سے کوئی کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ اور گمراہی کا راستہ دل میں کیا آتا ہے ایسے جیسے کہا ٹووے روڈ نہیں ہوتی ہائیوے پہ باہر نکلیں گے تو ٹووے روڈ ہے کچھ گاڑی ہیں ادھر جا رہی کچھ ادھر ہم کہتے ہیں جو رائٹ سائٹ پہ جا رہے ہیں یہ مستقیم پہ ہیں اور جو اپوزٹ ہیں وہ خیر ہیں اگر یہی ہوتا تو کتنا مزہ آتا لیکن مزہ نہ آتا ایک دفعہ آپ روڈ پہ چڑھ گئے بس بے فکر ہے جو ایک دفعہ پہنچ چڑھ جو گیا تو وہ ائرپورٹ پہ جا کے اترے گا اور جو غلط پہ گیا وہ بیچارے کے پاس کوئی پوائنٹ آف کہہ لیجئے کہ نو ریٹرن نو ایگزٹ اللہ نے یہ اب میرے ہاتھوں کو دیکھے ایسے ہدایت اور گمراہی سارا وقت اس لو چارٹ اور اس نقشے کی طرح ہوتی ہے آپ غور سے دیکھیں تو گرین لائن کے ساتھ ایک شخص ہے یہ اس پہ چل رہا تھا آپ اگر اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈوٹ سے دیکھ رہا ہے وائٹ ڈوٹڈ لائن دیکھیں اب یہ کونسا شخص ہے جو سبیلو رشد پہ چلا اور بیچ میں یہ راؤنڈ آباؤٹ آ گیا رون شرنگ چوک آ گیا اردو کا پاکستان کا انڈیا کا اب جب یہ راؤنڈ آباؤٹ آتا ہے اگر یہ دونوں لائنیں ایک گرین ہی ہوتی تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کدھر جانا ہے ایک دوسرا شخص جو سبیلو الگئی ہے یعنی گمراہی کے رستے پہ وہ ییلو لائن پہ ہے اب یہاں آ کر اس مندے کو غلطی لگ سکتی ہے کیا کروں اس کو کدھر جانا تھا یہ دیکھیں ٹاؤنڈ جانا تھا نیچے لیکن کیا ہوا غلطی سے اس نے ییلو لائن لے لی اس لوسٹ اور نتیجہ دیکھئے یہ شخص تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ ہدایت کے رستے پہ آتا ہے لیکن بھول گیا ہے نا ایک دفعہ بندہ غلط ٹاؤنڈ لے لے کئی دفعہ کئی میلوں کے بعد جا کے یوٹن آتا ہے اب آپ دیکھیں اس شخص کا اینڈ کیا ہوا جہنم گھر سے نکلا تھا جنت کا راہی بن کے اور بیچارہ پہنچ گیا جہنم ہے یہ ہے وہ شخص جو ہدایت پہ جو نیک ہے اس وقت آپ اور میں کبھی اپنی کسی نیکی پہ مان نہ کریں کسی لمحے ہم ہدایت کے رستے سے پلٹیں گے اب وہ دوسرے کو دیکھئے جس کو ہم کہتے ہیں برے خراب کافر فاجر گندے فلان فلان بھئی آپ کو کیا حق ہے یہ گندی ٹون جوز کرنے کا وہ گمراہی کے رستے پہ تھا آپ نوٹ کریے اب یہ شخص جب اس راستے پہ آیا تو بیچ میں اس کے بھی وہی راؤنڈ چورنگ آئی وہی چوک آیا وہی راؤنڈ آباؤٹ آیا یہاں اس کو کہ اپنا پیارہ مل گیا آپ جیسی پیاری دوست آونا سنونا چلونا ایک دن تو بیٹھو آپ اس کو دور قرآن کیلئے لے آئیں قرآن کلاس میں لے آئیں ہو سکتا ہے وہ بیچاری پہلے نماز بھی نہ پڑتی ہو بس وہ کسی ایک اچھے بندے کو ملنا یہ کوئی غم بھی ہو سکتا ہے بچے کا انتقال بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا کچھ بھی ہو گیا گمراہ سے گمراہ شخص کے بھی ہدایت پہ آنے کے اتنی چانسز اور مواقع ہیں جتنے ہدایت کے سفر پہ چلنے والے کے پھٹکنے کے چانسز ہیں تو ہدایت والا تکبر نہ کرے اور ایک گمراہ شخص سے مایوس نہ ہوں آپ دیکھیں اس نے بھی ٹن لے لیا اور اس کے بعد وہ کہاں پہنچا جنت میں آپ کا میرا کام کے اپنی پیاری دوستوں کو اپنے پیارے بچوں کو اور اپنے قریبیوں کو اور دور والوں کو محبت سے سبیل اور رشد سے بلاتے رہیں یا آپ کا اخلاق ہو کردار ہو کیر ہو don't be naive نہیں نہیں آئیں گے ان کو نہیں اثر ہونا ہزار بار کہہ دیا ہے میں تب بلاتی نہیں اپنے آپ سے پوچھئے کتنے لوگوں کو آپ نے اس تارے قرآن کا میسیج دیا نہیں انہوں نے نہیں آنا اور تب بھول بھی کیوں گے کہ یہ تارے قرآن شروع ہو چکے راٹھ بارے ہو گئے ماشاءاللہ آج نو ہو رہے ہیں کیا ہر دن آنے سے پہلے ہمارا ایک محبت بڑا جملہ چل رہی ہیں آپ لے لوں میں آپ کو اور یاد رکھیں چھوٹا بچہ ہو یا دولن ہو پہلی دفعہ لے کے آنا پڑتا ہے سکول مائن چھوڑنے جاتی ہیں جن کو سویلو رشت پہ بلانے ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کر ساتھ لائیے میسیجی سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں تو اس مسجد سے بھی کہوں گی کہ مسجد کے جن کو بیسیج جاتے ہیں ان کو ہماری بات اس سے کم فرق پڑتا ہے ہماری بات کو کوئی جانے ہم تو ادھر جانتے بھی نہیں آپ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں میں تو وہ دیران ہوں یہ اللہ لائک کے آ رہے ہیں آپ کو لیکن اب آپ ان کو لائیں جو نہیں آ رہے ہیں رمضان بھی آ رہے ہیں آگے دن بڑھے اور کل کا پارہ اللہ حفظ کبیرہ میرے بس میں ہوتا ہے تو اس کو بھی دو دن میں کرتی لیکن انشاءاللہ ایک ہی دن میں کرائے گا آج کا پارہ آپ کو لگ رہے ہیں کیسے جانے والا پارہ کوئی ایک پارہ ابھی تک آپ کو لگا کہ چلو چلو درجمہ پڑھو اور وقت پورا کرو میرے پڑھانے سے کبھی آپ کو لگا جان چھڑا رہی ہوں شاید آپ کو یہ لگتا ہوگا میں کوئی زیادہ ہی بتا رہی ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے مجھے کتنا اور بتانا ہے جب میں نہیں بتاتی تو ہمیشہ فکر کریں پھر تھی نیکشن کیا ہے سبیل الغیس سے بچ کے سبیل و رشد پہ چلنا ہے اپنے عمال کو اپنے ہاتھوں سے ہی برباد نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی دعا کرنی ہے کونسی دعا ہے انشاءاللہ بات میں آپ کو یہ ساری دعایں سکھائیں کہ اللہ نے چاہا تو آگے جی رکو نمبر 18 148 سے 151 موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا خوبصورت باہمی تعلق یعنی دو بھائی جب ایک ہی قوز پہ لگ جاتے ہیں تو کتنا بیارہ تعلق بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وَتْتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِ مِنْ فُلِیْجِهِمْ اِجْلَ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا مابود ٹھہرا لیا جو کہ ایک کالب تھا جس میں ایک آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ کوئی رہوط لاتا تھا اس کو انہوں نے مابود قرار دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا کیا ویسے بات ہے کہ بندہ پوری دنیا کو تگنی کا ناچنا چالے پیسے پیسے پہ بات کرے لیکن ایک مطھر کے بھدھ کے آگے بیٹھ جائے کتنی نہ سمجھی کی بات ہے شرک انسان سے سوچ سمجھ کا جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھا ہے نہ معاملہ وہ چھین لیتا موسیٰ علیہ السلام کی اور ان سب کی ان باتوں کو سن کر ہمیں بھی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ جو نہ سمجھیوں میں جو صرف اس لیے کہ باپ دادا کے وقت سے بطو کے آگے بیٹھے ہیں ایک دفعہ تن کی زندگی میں کوئی ایسا سبیل اور رشد پہ بلانے والا ساتھی مل جائے جو ہاتھ پکڑ کے ان کو پیار سے لے آئے اور یاد رکھے توحید بندے کی فطرت میں گندی بھی ہے کیا ہوا اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے اگر ہمارا رب ہم پر اہم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے ہو جائیں گے یعنی بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تو اپنا محاسبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نکتہ رکھا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا سوچئے وہاں گئے تھے پڑھنے بڑھانے پیچھے سے دیکھے کرتود کیا ہوئے کہ پیچھے علی قوم نے بت بنا لیا اب کیا تکلیف ہوئی ہوگی موسیٰ کو غصے میں گئے سنیے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں مرے ہوئے نوٹ کر لیں خلاف شرع کام کو دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے یہ نکتہ سوک ہے بچیاں ہیں میں کیا کروں بیوی میری سنتی نہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی میں غلط چیز دیکھے کسی بھی اینگل میں اور اس کو غصہ نہ آئے وہ باپ جس کو اپنی بیٹی کے حال ہلیے سے لے کے واقعی کاموں پہ اور بیٹوں کو اور اس طرح سو آن غصہ نہیں آتا ان کو ایمان کی گولیاں دینے کی ضرورت ہے ان کا ایمان بہت کمزور ہے کیا کہا کہ تم نے میرے بات میری بڑی بری جانشی نہیں کی کہ اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلوازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف غسیٹنے لگے ریپلیکس ایکشن تھا شرک دے کر ایمان والے کو ایسی ریزنمنٹ ہوتی ہے جیسے گندگی کا کوئی ڈھیر دے کر کسی بھی نفیس اور صفائی پسند انسان کو ہو حارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں جائے دیکھئے ماں کو بیچ میں لے آئے سینٹیمنٹل ریلیشن ایموشنل ٹچ ہے اس میں کہ یہ بھی انسان تھے نبی ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا یعنی وہ میری بات ہی نہیں سنتے اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالے تو تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ کیا پتہ چلا جب بھائی بھائی سے لڑتا ہے نا تو دشمن ہستے ہیں جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے نا تو غیر مسلم ہستے ہیں اور مجھ کو ان ظالموں کے زیل میں مت شمار کرو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میری خطہ معاف فرمار میرے بھائی کی بھی اور ان دونوں کا اپنی رحمت میں داخل فرمار اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو آپ بھی مانگ لیجیے اپنے بھائیوں بہنوں کو ذہن میں لے کر رب اخفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانتا رحم الراحمین اے اللہ مرے بھائیوں کو مرے بہنوں کو مرے سارے پیاروں کو بھی ماف کر دے ہمیں بھی ماف کر دے ان سب پہ رحمتیں کر دے ہم پہ بھی کر دے اور تو رحم کرنے والا ہے تو یہ دعائیں بیچ میں جب مانتا ہے انسان یہ اس کا دل کھولتی ہے تو کیا پتہ چلے اس رکوع سے کہ دین کے خلاف کام ہوتا دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی حق تلفی دیکھ کر غصہ آتا ہے نہ کہ ذاتی حق تلفیوں پر دیکھیں کسی نے کہا کہ ہم اپنے حق میں بولنے لے بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں اور اپنے حق میں بولنے لے بہت اچھے وکیل ہوتے ہیں ہم اپنی حق تلفی پر چیخ اٹھتے ہیں میرا حق مارا مجھے یہ کہا میرے بارے میں یہ سوچا اور لوگ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہتے رہے ہمارے ماتے پر بل بھی نہیں آتا پھر یہاں موسیٰ کے غصے آنے سے زیادہ غصے کے جانے کی بات ہائیلائٹ کی گئی تو کیا کہا فلمہ سکتا جب موسیٰ کا غصہ چلا گیا تو پھر تختیاں اٹھائیں اور کام پر چل پڑے یعنی ایموشنل ٹارچر سے گزرے لیکن کام نہیں چھوڑا اور غصے میں تبلیغ نہیں کی یہاں لکھئے اور آپ سب تو معصوم سے بھولے بھالے لوگ ہیں شاید میری آواز کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے جو تبلیغ کرتے ہوں میری طرح کسی کو سمجھاتے ہوں تو اللہ کے لیے اپنی تبلیغ میں سے غصے کو نکال دیجئے سہمیں بیٹھے ہوتے ہیں بجارے لوگ کاتو تو بدن میں خون نہیں اور آپ چلا رہے ہیں غصہ کریں ممبروں سے اتنی اونچی آواز ہے بچے اندر کہہ رہے ہیں ماما مولوی صاحب کو غصہ کیوں آ رہا ہے رک جاؤ کھڑے ہو جاؤ کیوں میں نے کیا کر دیا بجلی کے تار کو پاؤں لگا دیا نہیں وہ مولوی صاحب کے مسلحے پہ بچے کا پاؤں آ گیا بچے مسجدوں میں آتے ہیں ماں بچوں کو لے کے آتی ہیں شام کوئی دربی آئی ہوتی ہیں میں دیکھ بھی رہی ہوتی ہوں تو مطلب وہ بچاری ڈری ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نہ اور یہ مسجد اللہ اس کو سلامت رکھے بہت یوزر فرنڈلی ہے ماشاءاللہ ہر ایک کو کم کرتے ہیں دعا کر یہ مسجد آلوں کے لئے بھی جو لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا جو چلا رہے ہیں جو اس کے کیر ٹیکر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے اس کو نجات کا ذریعہ بنا دیں لیکن غصے میں تبلیغ نہیں ہو سکتی غصے کا میدان جنگ کا جنگ ہے پھر جائیے تلوار پکڑیے اور دشمن کے آگے لڑیے یہاں تو قلم ہوتے ہیں آتھوں میں یہاں تو نرمی اور محبت ہی چاہیے میں ایک دن غصے سے آپ سے بات کروں تو کل آتے ہوئے آپ بھی دست دبا سوچیں گے کہ یہ تو بڑی غصے والی خاتون لگتی ہے ہمیں پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ہیلو ہائے سویٹی سویٹ ہارٹ کر کے بلائیں اور دیندار آپ کو ایسے بلائیں جیسے کوئی کرزہ لینے دینے والا آ گیا تو تبلیغ میں نرمی دلوں میں لے کے جاتی ہے پھر جہاں جو میدان ہے چھوڑیاں مختلف آپ کے گھر میں فروٹ کاٹنے کی ایک چھوڑی ہے گوشت کاٹنے کی ہے کبھی فروٹ کاٹنے لی چھوڑی سے گوشت کاٹیں گے نا تو آپ کا اپنا ہاتھ کٹے گا گوشت نہیں کٹے گا اور آپ اس کا اپوزٹ کر لیجئے جو آپ گوشت کاٹنے لی چھوڑی کے ساتھ فروٹ کاٹی ہے تو بچارے انگور اور وہ ساری سروبریز رو پڑیں گی کہ ہم نے کیا قصور کیا میں کیوں اتنی تیز چھوڑی سے کاٹ رہے ہو فیتھ ان ایکشن اپنے اور اپنے اقارب کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے سفر پر جائیں تو پیتھے اپنا نائب چھوڑ کر جائیں کیونکہ کسی کو نہیں بتا کہ کس نے واپس آنا ہے اور نہیں لکو نمبر انیس ون ففٹی ٹو سے ون ففٹی سیون اپنے اپنے بچڑوں کو بہچانی ہے یہ بچڑے کیا ہیں یہ جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں حق سمجھانے کے باوجود بھی ہم حق کے تقاضے پورے کر نہیں پاتے بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی پوجہ کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غزب اور زلت اس دنیا کی زندگی میں ہی پڑے گی اور ہم جھوٹی تحمت لگانے والوں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ چلا گیا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے پس جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ارز کرنے لگے کہ میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اسے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا کیا تو ہم میں سے چند بے وکوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کرے گا یہ واقعہ محض تیری طرف سے امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت پر قائم رکھے تو ہی ہمارا کا ارساس ہے پس ہم پر مغفرت اور احمد فرما اور تو سب معافی دینے والوں سے اچھا ہے دیکھیں کتنی لجاجت کا انداز ہے یہاں دیکھیں ایک اور خوبصورت سی دعا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ہم بھی مانگ لیتے ہیں آمین کیجئے اللہ سے گناہوں کو مانگے کوئی اپنے ایسا گناہ یاد کرے جو بھولی نیرا اور پھر یہ دعا مانگئے اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک خالی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں نوٹ کر لیں ان آیات اس نائت کا نمبر لکھ لیجئے بس پھر بات میں اس کے اندر سے ایک بات نکلے گی 156 کیا پیغام ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں جو لوگ ایسے رسول نبی کا اتباہ کرتے ہیں جو امی تھے جن کو وہ لوگ اپنے پس تورات اور انجیل میں لکھاوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیدہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توقت ان کو دور کرتے ہیں پس جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباہ کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا کیا مراد ہے اسے قرآن کا نور ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں ہم اکثر ایک جملہ بولتے ہیں جو اللہ رحم کرے گا تو یہ جو میں نے بیچ میں روکا تھا 154 یہ آیت اس کا جواب ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر آتی ہے جو یہ تین چار کام کرتے ہیں جس کا ادھر تذکر ہے ایمان سے متعلق تین آیات اس رکو میں 153 آراف اس کا پیغام کیا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے don't delay your توبہ اور 156 آراف اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اس کو پانے کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے اور 157 آراف سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو آسان کریں آج کے ہمارے اس موضوع کو کہ اللہ کے نفس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہے مجھے امید ہے کہ پچھلے پارے کے ساتھ جو دو ایمان کی شاہے تھی اس کی روشنی میں آپ سمجھیں گے حقوق رحمت حقیقہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اداد نہ کر کے ہم اپنے اوپر اہم کرتے ہیں آج ہم اپنی زندگی میں بہت ساری نیکیاں تو کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وہ حق نہیں پہچان پا رہے تو آپ کی میرے لئے عمل کا نقطہ کیا ہے زندگی میں اپنے بچڑے کو پہچاننا ہے احساس ہو جانے پر توبہ میں جلدی کرنی ہے اور یہ رکوع اس میں جو آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی شاید پورے قرآن پاک میں اللہ کے نبی کے امت مسلمہ پر کیا حقوق ہیں اس کو بتانے میں سب سے خوبصورت آیت ہے اس پر ایک پوری بک ہم نے پڑھی بھی ہے تفہیم سننہ سیریز میں بے شمار لیکچر بھی ہیں جس میں ہم اتباہ سننہ اور نبی کی بات کرتے ہیں آج اس آیت کی روشنی میں آپ کو ملانہ حالی کی ایک پوائم کے کچھ اشار سنا ہوں گی اردو مشکل بھی ہوگی لیکن جب آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ آئے گی آج کی متے مسلمہ کے اوپر بالکل فٹ ہیں اے خاسے خاسانے رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے میرا ایمان ہے کہ قرآن کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جہاں بھی نیکی ہوتی ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ دعا ہے ایک آپ سب سننے آلے اس وقت دعا کے ساتھ آمین کہیے گا اے خاسے خاسانے رسل وقت دعا ہے چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے گردش میں مسلمان ہیں فلق کام پرہا ہے غیروں کی شکایت نہیں اپنی ہی خطا ہے سچ کے جوٹ اے ختمے رسل فخرِ عرب شانِ مدینہ اے خامیے کل رحمتِ حق جانِ مدینہ قائم ہے تیرے نام سے ایوانِ مدینہ اللہ کی مخلوق میں تو سب سے بڑا ہے اسلام پہ پھر دشمنِ دین ٹوٹ پڑے ہیں ذرا سے اس درد کو محسوس کریے آپ اور یہ آج سے کتنی پرانی قائم ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آج کے حالات کی تکہ سی ہے اسلام پہ پھر دشمنِ دین ٹوٹ پڑے ہیں غارت گریمان تباہی پہ اڑے ہیں چھنڈے تیرے ہر سمت خدائی میں گڑے ہیں جب چاہا ہے کفار کا رکھ موڑ دیا ہے اے خاسے خاسانے رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ تیرے مہاجر تیرے انسار کہاں ہیں جو بدر و احد میں تھے وہ سردار کہاں ہیں مکہ میں جو تھے سات وہ دو چار کہاں ہیں کچھ دیر کو پھر وقت انہیں مانگ رہا ہے اے خاسے خاسانے رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے کفار کے نرغے میں ہے اسلام کا عالم جو خاس کا عالم ہے وہی عام کا عالم یعنی ہاں سارے ایک جیسے ہوئے ہیں آج فرق ہی نہیں سمجھا رہا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے ہو مصر کا اردن کا کہ ہو شام کا عالم ہر صاحبِ ایمان کے لب پر یہ صدا ہے اے خاسے خاسانے رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے اے قبلہ اول کے نگے باں میری سن لے اے قبلہ اول کے نگے باں میری سن لے اے عرش پہ اللہ کے مہمہ میری سن لے اے قبلہ دین کعبہ ایمان میری سن لے جو تیری رضا ہے وہی خالق کی رضا ہے اے خاسے خاسانے رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے شکر اللہ نے نبی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی آپ سوچئے کہ بدر کے میدان میں جو آگے انشاءاللہ اگلی صورت میں ہم بڑھنے والے ہیں اس وقت جو نبی کے استغاسے تھے استستغیسونا اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کے جگر کے کتنے ٹکڑے ہوتے کتنے تیر لگتے ان پہ آج اسلام گرا پڑا ہے اور مسلمان کھڑے ہیں ایدانے جنگ میں جھنڈا گر جاتا تھا نا تو وہ سائٹ والے جو بھی لوگ ہوتے تھے وہ جی خارج جاتے تھے کوافروں کا جھنڈا گرتا تھا تو مسلمان غالب ہوتے تھے اور اپوزٹ میں دوسری پارٹی آج اسلام میں تو بڑی عزت ہے لیکن بس اس کا جھنڈا گرا ہوا ہے تو خود سے ایک سوال کرتی ہوں میں بھی اور آپ بھی کہ آج گرے ہوئے اسلام کے اس جھنڈے کو کون دھامے گا آپ کہتے ہیں وہ سعودی عرب والے وہ مکہ والے وہ مدینہ والے نہیں اندر سے ایک جواب دیجئے بولیے میں انشاءاللہ میرے بچے میرے گھر والے میری فیملی کیسے اس قرآن کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اللہ ہم سب کے درد کو قبول کرے اور ہمیں عمت مسلمہ کی عزت کا سبب بنا لے اسلام کو ہماری اور ہمیں اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا لے آگے رکو نمبر بیس ہے ون ففٹی ایٹ سے ون سکسٹی ٹو نافرمانی کا نقصان یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے اللہ کے نبی کے مقام کو واضح کرتی ہے قل یا ایوہن ناس انی رسول اللہ ایلیکم جمیعہ آپ کہہ دیجئے کہہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھی جا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ آمین اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے یہ جملہ بھی لکھ لیں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں سے بھی ایک گروہ حق پر رہے گا تو آج حق پر باطل کی جنگ میں گھبرائیے نہیں حق والے بہت ہیں بھی اور اللہ حق والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور ہم نے ان کو بارہ خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ لگ جماعت مقرر کر دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی اصا کو فلان پتھر پر مارو بس فوراں اس سے بارہ چشمیں پوٹ نکلے نوٹ کریے چشمیں پتھر پہ اصا مارا تھا پھر پانی نکلا تھا مسلمانوں کو کچھ کرنا پڑے گا پھر اللہ کی مدد آئے گی ہر ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر عبر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائیں کھاؤ نفیس چیزوں میں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس عبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے اور چھکے چھکے دروازے میں داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی یہ دن دکھائے ماضی کے مسلمانوں سے اللہ کے یہ باتے تھے چالیس سال کے استیخ کے بعد اللہ نے ایک ایسی جوان فورس تیار کی جنہوں نے یوشے بن نون کی مایت میں بیت المقدس کو فتح کر لیا اللہ آج ہماری نسلوں میں سے ایسے ہی یوشے بن نون نکالے اور ایسے خسلاہ دی نیوبی نکالے اور ایسے عمر پاروک نکالے آمین اس کے لئے کچھ کام کرنے پڑیں گے اور وہ کیا؟ جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید براں اور دیں گے یعنی اللہ نے جواب بساتی دیا اپنے ہر بچے کو ایک روٹی کا لکمہ بھی توڑ کے کھلاتی ہیں اور دودھ کا ایک گھونٹ پلاتی ہیں تو یہ دعا دے کے کیا را کریں کہ اللہ تجھے امت مسلمہ کا بڑا بنائے تمہیں اللہ وہ ایمان کی طاقت دے کہ چوبیس پچیس سال کی عمر میں صلاح دی نیوبی نے بیت المقتص کو بتا کرائے اور وہ دن سے آج تک دوبارہ انسانیت دیکھ رہی ہے کہ وہ مائیں کدھر ہیں جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھے اس کلمہ کہ جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے تو لکھئے لاتھی ہم ماریں گے چشم اللہ پوڑے گا یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے پہلا ہاتھ آپ کا اگلا بات آپ دیکھئے ون لکھئے ون لکھئے اپنے نورٹس میں اب اس کے ایک سائٹ پہ زیرو لکھیں کیا بنا دس ایک اور زیرو ڈالیے سو زیرو بڑھاتے جائیں ایک دس سو ہزار دس ہزار سے ملینز میں پہنچ جائے گا اب ذرا سے اپنے ہاتھ سے اس ون کو چھپا لیں یا گرا دیں تو زیرو یہ پیغام ہے تم مسلمانوں کھڑے تو رو آئے گی بھی ایک آئت آگے بھی استقامت سے تم تو کھڑے کھڑے رو تم کھڑے رو اللہ اپنی مدد کے زیرو 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 لگاتا رہے گا کیونکہ اللہ کے بعد جتن ہے نا اس کے مقابلے میں وہ جو بھی آپ کو دے دے گا وہ زیرو ہی ہے تم کھڑے ہو اللہ مدد کے زیرو لگا کر تمہاری طاقت کو ملینز میں بدل دے گا تم گر گئے تو سب مدد اللہ کی ختم آج وہ ایمان نہیں ہے جو مدد لائے فضائے بدر پیدا کر پرشتے تیری نصرت کو آج بھی اتر سکتے ہیں لیکن آج کا مسلمان گرا پڑا ہے اللہ اس کو اٹھا دے ایمان سے متعلق ایک آیت اس رکو میں ون ففٹی ایٹ آراب ہدایت پانے کے لئے قرآن اور سنتوں پر عمل کرنا ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس قرآن اور سنت کے باہر جس نے ہدایت ڈونڈی اس نے موقع کھائی فیتھ ان ایکشن سنتوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو آسان بنانا ہے نیمتوں کے صحیح استعمال سے ان کا حق ادا کرنا ہے اور ناشکرے پن سے بچنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے رکو نمبر اکیس ٹونٹی وان ون سکسٹی تھری سے ون سیونٹی وان اہل سبت کے ہیلے بہانے یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر معروف طور پر ہم کیا کہتے ہیں وہ لوگ جن کو بندر بنا دیا گیا یعنی مچھلیوں کا واقعہ اور آپ ان لوگوں سے اس بستی والوں کا جو کہ دریا کے کنارے آباد تھے اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے جبکہ ان کی ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آ رہی تھی اور جب ہفتے کے دن نہ ہوتا یعنی جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی ہم ان کی اس طرح اسمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل حلاق کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں پس جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس پوری عادت سے منہ کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منہ کیا گیا تھے اس میں حد سے نکل گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ اور وہ وقت کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان جہود پر خیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید کی تکلیف پہنچاتا رہے گا بلا شبا آپ کا رب جلدی ہی سزا دے دیتا ہے اور بلا شبا وہ واقعی بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دی بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں اور ترہانکے تھے اور ہم ان کو خوشحالی اور بدحالیوں سے عزماتے رہے شاید کہ وہ باز آ جائیں یہ ہے وہ آیت کے دو عزمائشیں خوشیوں کی عزمائش ایک شر کی یا تکلیف کی پھر اس کے بعد ایسے لوگ جن کے ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا وہ اس دنیا فانی کا معلومتہ لے لیتے ہیں ذرا سکان لگائیے گا یا جمعہ مسلمہ کی تصویر پیش کر رہی ہے یعنی دنیا بھی نہیں چھوڑتے جو ملتا ہے حرام سے حلال سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں ہماری ضرور مغفرت ہو جائے گی وہ جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے بولتے ہیں جملہ یہ آیت چودہ سو سال پہلے سے بتا رہی ہے کہ لوگ حرام نہ چھوڑیں اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں تو یہ نہیں ہوگا حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی معلومتہ آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے کیا ان سے اس کتاب کس مضمون کہت نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف سے بجوز حق بات کے اور کسی بات کی نسبت نہ کریں اور انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویر رکھتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے اور جو لو کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں سباب ضائع نہ کریں گے اور جو وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائے بانگ کی درائن کے اوپر معلق کر دیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو خضومات ایناکم بکوا اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہیں اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤگے تو یہ ہے جس حاب سبت کا قصہ جن کو ہم بندر والوں کا کہتے ہیں اس پیغام میں سے ایک میسیج نکلتا ہے کہ حرام کے مواقع کا بھڑ جانا اللہ کی ازمائش ہوتی ہے سارا ہفتہ مچھلیاں نہ آتی چھے دن اور ساتھویں دن جس دن پکڑنی منہ تھی تو ابر ابر کہاتی قرآن کہتے ہیں شروعان ابھی پڑھ کے آئے ہیں شروعان سر اٹھانا وہ بادبانی کشتی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ایک لمبا سا ایسے فلپ سا لگا تھا اس کو شروع کہتے ہیں سر اٹھاتی تھی کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ ہمیں آج کسی نے نہیں پکڑنا تو علماء کہتے ہیں کہ حرام کے مواقع کسی علاقے میں کسی جگہ کسی بندے کے لئے آسان ہو جائیں سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو پکڑ لیا پھر دوسرا کردار اس میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کا جنہوں نے روکا تین گروہ بن گئے ایک انہوں نے کام کیا دوسروں نے روکا تیسروں نے کہا نہیں جی ہم کی برے بنیں جب پوچھا تم کیوں کہتے ہیں انہوں نے کونسا بدلنا ہے تو کہا کہ ما سرطن الارب بینا تو لکھئے ہمارا کام سمجھانا اللہ کا کام منوانا جہاں بھی کوئی غلط کام دیکھیں تو آپ اس کو روکیں ہاتھ سے زبان سے دل سے تو برا کہنا اتنا ترین ایمان ہے اور یہ جو خضو مات ایناکم کوا کا جملہ تھا اس پہ آج میرے امت مسلمہ ہونے کے ناتے اور آپ پر کیا فرض ہے قرآن سنت کو تھام لیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرئین میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں پس جب تم ان دونوں کو تھام لوگے اس پہ عمل کرتے رہوگے کبھی گمرانی ہوگے کتاب اللہ و سنت رسولی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت یہ محتیمہ مالک میں بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث الحمدللہ موجود ہے آپ کا میرا آج عمل کیا ہے دین میں ہی لے بہانے کرنے سے بچنا ہے اپنے نیک بزرگوں پر صرف فخر نہیں کرنا بلکہ ان جیسے نیک کام بھی کرنے ہیں اور ہیلے سازی کے ساتھ آج بھی عمت مسلمہ جو غلط کام کر رہی ہے اللہ اس کو اس سے بچا دے ایک جملہ بس لکھ لیں مچھلیاں پکڑنے پہ نہیں اللہ نے بندر بنایا تھا لوگ کہتے ہیں لوگ مچھلیاں ہی پکڑی تھی شراب تھوڑی بہر اچھی تھی کوئی سور کا گوشت تھوڑی بیچ رہے تھے یا کھا رہے تھے مچھلیاں پکڑنے پہ گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے لوجکس دینے لگے وہ ذاتیں پیش کرنے لگے پھر اللہ کہتا ہے پکڑو ان کو پیچھے کر دو آگے ہے جی رکو ٹو ٹو ون سیونٹی ٹو سے ون ایٹی ون وعدہ رس اب آپ کی اور آپ کے رب کی باتیں کئی دن سے منتظر تھے اس آیت کے آنے کا ایک وعدہ آپ کے میرے رب کے بیچ میں وَإِزَا خَلْزَا رَبُّكَ مِمْبَنِي آدَمَ اور جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پوشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے جواب دیا کیوں نہیں ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز جو نہ کہو کہ ہم تو اس سے محس بے خبر تھے یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تمہارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد انہی کی نسل میں ہوئے سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تُو ہم کو ہلاکت میں ڈالتے گا ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو انہیں اپنی آیتیں دی پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا بے عمل عالم کا حال ہے علم لینے کے بعد علم کے تقاضے پورے نہ کرنے والے کا حال جب آیتوں سے نکلا تو کیا ہوا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو اس کو انہیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا دعا کریں کہ اللہ ہمیں عالم باعمل کرے دنیا کی طرف چھکاؤ والا نہیں کہ جس سے پیسہ اور مال اور عزت ہی کماتے رہے اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا پس اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہم پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مری آیتوں کو جھٹلایا پس آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں ہم سب کو بھی سوچنے کی دعوت ہے اور ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو مری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے پس وہ ہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے اور جسے وہ گم راہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑھنے والے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے اللہ امہ لا تجلنا منہم اللہ میں ایسے لوگوں میں نہ شامل کرے یہ لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ اور یہی لوگ غافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں بس ان ناموں سے ہی اللہ کو معصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے تو اس رکوع میں غفلت کی باتیں ہوئیں غافلون غفلت ایک ایسا مخلق ہتھیار ہے جس انسان خود کو ہی خود ہلاک کر ڈالتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں اپنے پاؤں خود کو ہاری مارنا وعدہ الہس کا ادھر تذکرہ ہوا آج کی زبان میں کمپیوٹرائز لینگویج بولوں تو ہمارے دماغ کی پروگرامنگ آٹومیٹیکلی لا الہ الا اللہ پہ کر دی گئی یہ آیت کئی سوالوں کا جواب ہے آپ کے بچے کہتے ہیں ہمارا نان مسلم فرنڈ کیوں مسلم نہ ہو ایتھیس کیوں مسلمان ہو کیوں اللہ کو مانے تو ہم سب کے کمپیوٹرز کے اندر ہمارے دماغ کے بائے کہہ لیجے کہ ڈیٹا کے اندر اللہ نے لا الہ الا اللہ لکھ دیا تو مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ آپ کا میرا کام ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچئے جنہوں نے ابھی تک اپنے اندر کی اس بکار کو نہیں سنا فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹس کیا ہے کہ اپنے اندر فطرت کی بکار کو سننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کی معرفت حاصل کرنی ہے اور الحمدللہ اس پہ سیریز موجود ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ آگے 23 رکو نمبر 182 سے 188 قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے وَاللَّسِ نَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا عَالَمُونَ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج گریفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور میں ان کو محلت دیتا ہوں نوٹ کریں اللہ نے اپنے لیے متباہد متقلم کا سگاہ استعمال کیا ادھر بڑا یونیک انداز ہے بہت کم ہوتا ہے قرآن میں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ہی کو ذرا بھی جنون نہیں وہ تو صرف ایک صاف صاف ٹرانے والے ہیں اللہ کے نبی کو مجنوں کہتے تھے کہتے تھے یہ become crazy یہ کی دھون سوار ہے آپ کو بھی یہ جملہ سننے کو بڑے ملے گا بس کرو نا ویکنڈ پہ بھی جانا ہے سنڈے پہ بھی جانا ہے سیٹرڈے بھی جانا ہے اچھا یہ بھی اچھا رات میں بھی دن میں بھی یہ ایک بھود اسوار ہو گیا تھوڑے دن میں اتر جائے گا ایسی باتیں سننی پڑتی ہیں حق پہ چلنے آلو کو جمع رہیے اللہ آپ کو استقامت دے زبان کو خوبصورت رکھئے گھر کی زمداریاں اور اچھی نبھائیے اپنی سستیاں دور کریں اور اپنے آپ کو ارگنائز کریں کوئی گھر والا آپ کو نہیں رکے گا انشاءاللہ وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں اور کہ ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی اور اس بات میں ایک کے ممکن ہے کہ ان کی عجل قریب ہی آپ پہنچی ہو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے آپ کا دل کیا کہتا ہے آگے ہم پڑھیں گے فما زباد الحقی اللہ تو یہ قرآن آپ کا میرا یہ کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے یہ کوئی ہماری ڈگری نہیں ایک جماعت کے بعد اگلی جماعت میں لے جانا نہیں ہے یہ قرآن آپ کے میرے جنت کے انٹری ٹیسٹ کا ذریعہ یہ رہ گیا تو کیا کریں گے نہیں دنیا میں پاس ہوئے نہیں ڈاکٹر بن سکے تو کچھ اور بن جائیں گے مریض بن جائیں گے لیکن اگر قرآن پڑھ کر جنت میں نہ جا سکے تو کیا انجام ہے بہت رانے علی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اس کو کوئی راہ پر نہیں لاسکتا اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اللہ میں نہ چھوڑنا یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے ربی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا وہ اسوانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذاتیں خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا میں تو محض رانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں آپ دیکھیں نبی کی آجسی اور آپ کا پردھرد ہونا کتنا دیکھا ایمان سے متعلق دعایات 185 ذرا سا رکھ رکھ کے بولتی ہوں تاکہ لکھ سکے جو کتاب سے ہدایت نہیں لیتے پھر ان کو ہدایت آزمائشوں اور عذابوں سے ملتی ہے اور اللہ نہ کرے میرے آپ کے ساتھ ایسا ہو آیت 188 نبی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا فیتھ ان ایکشن قرآن کو صرف ثواب کے لیے نہیں ہدایت کے لیے بھی بڑھنا ہے رکو 24 آخری رکو ہے سورت کا 189 سے 206 اللہ انسان کا سب سے بڑا خیر ہوا اس میں کچھ شوہر بیوی کے تعلق کی بھی خوبصورتیاں دکھیں گی اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تنے واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے ان سے حاصل کرے پھر جب میاں نے بیوی سے قربت حاصل کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا سو وہ اس کو لیے وے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تم نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے پس جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دیوی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے پس اللہ پاک ہے ان کے شرک سے کیسے شرک کیا بچے کا نام رکھا پیراں دیتا رکھنا کیا تھا اللہ دیتا کوئی بچہ آنا تو اس کا نام رکھے گا اللہ دیتا آپ جن کو پنجابی نہیں آتی ان کو کیسے سمجھاؤں دیتا کہتے دیا اللہ نے دیا اور بیٹی ہوئی تو نام رکھے گا اللہ دیتی پہلے ایسی نام ہوتے تھے آپ تو بتانیے ہم نے کون سے فیشن نیبل نام رکھے تو بہرحال بچوں کے غلط نام رکھنا شیطان کو ان میں شریک کرنا ہے کیا ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے اور وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہوں اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود بھی مدد نہیں کر سکتے اور اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہارے کہنے پر نہ چلیں تمہارے اعتبار سے دونوں عمر براور ہیں خواہ تم ان کو پکارو یا خاموش رہو واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے ہی بندے ہیں پرشتوں کی بات آرہی ہے سو تم ان کو پکارو پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا پورا کر دیں اگر تم سچے ہو کہ ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہو یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکے یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہو یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہو آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاہ کو بلالو پھر میری ذرہ رسانی یعنی مجھے تکلیف دینے کی تدبیر کرو پھر مجھ کو ذرہ محلت نہ دو یقینا میرا مددگار اللہ تعالی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور تم جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تو تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں کر سکتے تو اپنی کرتے نہ پہلے اور ان کو اگر کوئی بات بتلانے کو پکار ہو تو اس کو نہ سنیں اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے 3D اور 5D مورتیوں کی طرف اشارہ جدھر سے دیکھو لگتا ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں آپ درگزر اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے کنارہ ہو جائیں اور آپ کو اگر کوئی شیطان کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی بنا مانگی یہ جئے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یقینا جو لوگ خدا ترس ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں سو یک یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیعتین کے تابیں ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لیے جاتے ہیں بس وہ باس نہیں آتے اور جب آپ کوئی موجزہ ان کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ موجزہ کیوں نہیں لائے آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے حکم بھیجا گیا یہ گویا بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو ماشاءاللہ جیسے آپ سنتے ہیں میں آپ کی بہت عریف کروں گی اگر میں اس پڑھ رہی ہوں تو آپ مجھ سے بلوارے ہیں امید ہے کہ تم پر رحمت ہو اور اے شخص اپنے رب کی یاد کیا کرو اپنے دل میں آجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کام آواز کے ساتھ صبح اور شام اور اہلِ غفلت میں مت ہو جانا یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں کون فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں یہ ہے جی سورت کین پہ قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت آخری پسندیدہ ہے کہ اس پہ سجدہ کیا جائے وہ کے فرض نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا بعض علماء کہتے ہیں جہاں بیٹھیں ہلکا سا سر جھکا دیں تو بھی یہ کام ہو جاتا ہے اصل مقصد جو اس سے لینا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکانے کی عادت ہو جائے سمین آواتانہ اگر یاد کر سکیں تو یہ دعا ہے سجدہ تلاوت کی اللہم مکتب لی بیہا اندک اجرا وداعنی بیہا وزرا وجلہا لی اندک زخرا وتقبلہا منی کما تقبلتہا من عبدی کا دعوت اے اللہ میرے لئے سجدے کے بدلے اپنے حاجر لکھ لے اور اس کے بدلے میرے گناہوں کا بوجھ ختم کر دے اور اپنے پاس اسے زخیرہ بنا لے اور مجھ سے اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے بندے دعوت علیہ السلام سے قبول فرمایا درمزی کی یہ روایت ہے مصدرک حاکم میں بھی ہے ایک اور دعا بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کی سند میں زوف ہے تھوڑا سا تو بہرحال آپ جو بھی پڑھ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کریں سورت کیا مقام پہ شروع ہوئی تھی ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پہ سورت پوری ہو رہی ہے انسان کو سجدہ کرنے کی رغبت پہ یہ قرآن کی سورتوں کا شروع اور آخر میں ربت ہوتا ہے ایمان سے متعلق ایک ہی آیت تھی 203 قرآن میں اللہ نے سمجھنے والوں کے لئے ہر قسم کی ہدایت رکھی ہے اب اس پورے رگو میں اتنے خوبصورت نکتیں ایک پورا دعویہ کورس ہے دعیدین مبلغ استاد ٹیچر یعنی اس کو لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے جس میں سے دو تین جملے در گزر اور عراض کی دعوت دی گئی کیونکہ در گزر اور عراض حق کی دعوت کو مناظرے میں تبدیل ہونے سے بچاتی ہیں بعض لوگوں کا تبلیغ انداز ایسے ہوتا ہے کہ فریقے مخالف سے مناظرہ کر رہے ہیں بحث چھکڑے یہ وہ اب چونکہ یہاں وقت نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے کبھی زندگی میں موقع ملا تو ان آیات کی تفسیر سنیے گا پھر اس صورت میں آپ کو بہت سارے مطالبے دیکھے یہ دکھائیے یہ دکھائیے یہ موجزیں مانگتے تھے اللہ نے کیوں نہیں دکھایا جو ماں کے پیٹ سے بچے کو نکال سکتا ہے وہ کوہ سفا میں سے بھی کچھ نکال دیتا تو اس کا جواب لے لیجئے موجزہ دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی آسان تھا مگر نتیجے میں اصل مقصد پیچھے رہ جاتا آپ امیجن کیجئے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ آج کے دور میں کوہ سفا پھٹتا اور اس میں سے ٹیسلا گاڑی نکل آتی اللہ کے نبی کی بات کوئی سنتا وہ گاڑی میں بھاگ رہے ہوتے ہیں رنگ دیکھو کپڑا دیکھو یہ اڑ رہی ہے اس کے پرید دیکھو یہ کرو وہ کرو پیغام پیچھے رہا جاتا تو موجزہ نہیں مانگنے چاہیے پھر اگلی بات یہ ہے کہ کراماتی چیزوں میں کھونے کا نام دین نہیں اس کی کرامتیں دکھاؤ نبی کی کرامتیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے کہنے پر اللہ اللہ کیا کیا کرتا ہے دین اللہ کے کلام پہ توجہ دینے کا کام ہے جو علم دلی اللہ صاحب اس وقت کر رہے ہیں سچا دیندار کون ہے انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق عائم ہو جائے اس کی بات سن کر آپ مجھے اس پر پرک لیجئے گا کیونکہ میں بھی آپ کے سوقت دین کے نام پر یہ پڑھا رہی ہوں نا کون دیندار ہوتے ہیں جس کی بات سننے کے بعد اللہ سے گہرا تعلق ہونے لگے اس کے دل میں گداز پیدا ہو وہ اللہ کی یاد ولا بن جائے اللہ کی عظمت اس کے دل دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ وہ اس کے اندر توازو اور خوف کی کیفیت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہو اس کی آواز پست ہو جائے اور غفلہ سے نکل کر بے داری میں پہن جائے اگر اس میں کوئی ایک علامت بھی آپ کا اپنے اندر دکھ رہی ہے تو مبارک ہو آپ دیندار ہیں اللہ آپ کو باقی چیزوں میں لے آئے گا تو یہاں پہ یہ صورت پوری ہوئی شروع میں بھی فرشتوں کا ذکر تھا آخر میں دوبارہ فرشتوں کا تذکرہ ہوا یہ لنک ہے ہماری اپنی نور القرآن ٹی وی چینل سے یعنی یوٹیوب پہ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو بتا رہی ہیں جو سن رہے ہیں مشل ان کو تو پہلے سی بتا ہے N-U-R-U-L-Q-U-R-A-N ٹی وی یہ ہے سپیلنگ یوٹیوب میں جا کر لکھ لیجئے اور اگر اسی کو نور القرآن سے پہلے مائی کے لفظ پہ فیس بوک پہ لکھیں تو اس پہ الحمدللہ ہماری ساری لائی بروڈکاست بھی جاتی ہے اور پہلے سے بھی بہت کچھ ہے اللہ کی توفیق سے آپ خود ادھر آتے ہیں اپنے گھرالوں کو وہ کھول کے دے آیا کریں اور جو ساتھی مشل ان اس وقت بھی زوم پہ سن رہے ہیں اگر آپ اس کو کھول کر اپنے گھر والوں کو دے دیں یا اگر کبھی آواز کا کوئی مسئلہ تو اس کو دیکھیں اس پہ آپ کو اگلے رمضان تک ایک ایک کر کے اللہ کا نام سن لیں تو انشاءاللہ اللہ کی معرفت ہوگی پھر اس میں ایک بات آئی تھی وامر بلورف اللہ کے نبی کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو وامر بلورف عرف کا حکم دیجئے ون نائنٹین پہ آیا تھا عراف میں جس میں تبلیغ کے چار آداب ہے عرف میں کیا کیا آتا ہے توحید یعنی ان کو توحید کی دعوت دیجئے کیونکہ توحید آج ہی پڑھ لیا ہے کہ جانی پہچانی ہے ہمارے اپنے خمیر میں گندی ہوئی ہے آخرت نیکی اور عدل یعنی توحید آخرت نیکی اور عدل کی طرف بلانا ہی ارک کی طرف بلانا ہے ہماری تبلیغ میں معاف کیجئے یہ کم اور دوسرے لوگوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اگر تبلیغ میں یہ چار چیزیں آگئیں تو انشاءاللہ قرآن کے بعد حق سمجھ بھی آئے گا اور باطل سے بچیں گے بھی faith in action اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑنا شریک زندگی کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بننا جاہلوں سے نہیں علچنا قرآن کو خاموشی سے سن کر سمجھنا اور جذب کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہاں پہ قرآن کی خوبصورت صورت پوری ہوئی اور ایک خوبصورت صورت شروع ہونے لگی ہے دونوں کا ربط لے لیجئے صورت عراف کے بعد صورت انفال ہے صورت عراف مکی صورت تھی وہاں تسبیح کا تذکرہ تھا اللہ کی محبت کریکٹر بلڈنگ کی بات تھی اب یہاں آپ کو بڑی بوجھل لگیں گی دو صورتیں انفال اور اس اگلی توبہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں یہاں عملی جہاد کا حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہتھیار اس وقت پکڑائے جب کہ ان کے اندر ٹھہرہو آ چکا تھا ان کا غصہ قابو میں آ چکا تھا صحابہ اکرام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو چکی تھی تعلیم تربیت تذکیہ اور امیر کی اطاعت یہ چار کام صحابہ کے پورے ہوئے اس کے بعد اللہ نے صورت انفال میں جہاد بس سیف کا حکم دیا صورت العراف میں جہاد بن نفس کی بہت ساری باتیں تھی یعنی اپنی اصلاح کرو فتح کے عداب سکھائے جائیں گے اس صورت میں جب ہی ہم پڑھنے لگے ہیں غصہ بدر کے تناظر میں صورت انفال شروع ہوئی نازل ہوئی اور اس صورت میں جو اب ہم نے پڑھنا ہے تھوڑا سا انٹری دے رہی ہوں پارے صورت کا باقی باتیں قلب کے پارے کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ کہ دشمن پر قابو پانے سے پہلے خود پر قابو پاؤ سلف کنٹرول اس مور امپورٹنڈ انیمیز کنٹرول پھر اگلا میسیج جو اس پارے سے آپ کو اس صورت سے ملنا ہے مقصود کامیابی نہیں مطلوب دین کی سربلندی یا سرپرازی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی اور جنگی اخلاق کی تعلیم ہے یہاں تو عام طور پر اخلاق نہیں سیکھتے جنگوں میں کون ہوگا بے گناہ شہریوں کو مار دو اللہ تو جنگ کرنے کے بھی طریقے سکھاتا ہے ہمارا نبی تو واش روم میں جانے کے بھی طریقے سکھا کے گیا صحابہ اکرام اس پہ فخر محسوس کرتے تھے کوئی ان کو ریزنٹمنٹ نہیں محسوس ہوتی تھی اس بات پہ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس صورت کو سنتے ہوئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کے ایمان جاؤں لیکن بارہ صورت انفعال ایک بڑی اہم صورت جو شروع ہونے لگی ہے اس کا مرکزی مضمون فلسفہ جہاد ہے جہاد کے عداب ترغیب جہاد احکام صلح اور جنگ کی باتیں اور پسائل جہاد یعنی پوری صورت میں جہاد قتال کے معنی ہوئے ہیں جو اسلام کی ٹاپ موسٹ چیز ہیں جہاد شروع ہوتا ہے نفس سے یہ قریب ترین ہے لیکن جو بلند ترین ہے وہ قتال ہے اور یہ دونوں چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں وقت اور حالات سے اور یہ صورت جو ہے یہ جنگِ بدر رنزان دو ہجری میں واقع ہوئی تھی تو صورت انفعال بھی اسی دور کے قریب تھی صورت اللہ اور صورت محمد بھی اسی دور میں نازل ہوئی تھی بس اس کا پچھلی اور اگلی صورت صرف تھوڑا سر نوٹ کر لیجئے گا صورت عراف میں بھی ہم نے پچھلی قوموں کے خلاف اللہ کی پکڑ دیکھی چھے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ تھا یعنی اللہ نے پچھلے انبیئے کرام کی قوموں کو ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے تباہ کر دیا کسی پہ طوفان آیا تو کسی پہ کہلی جیے زلزلے آئے یہاں صورت انفعال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ان ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے یعنی مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ختم کرنا یہ سارے اس بات کا ایک خلاصہ میں نے آپ کو دیا ہے جو لوگ کہتے ہیں جنگیں کی ہوئیں ملاہمات نبی کیوں لوگ تو صورت انفعال اور طوبہ کو قرآن سے نکالنے کے دعوے کر رہے ہیں مطالبے کر رہے ہیں تو یاد رکھئے اس صورت میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نصر و من اللہ کی بات اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے اگلی صورت تو بالکل ہی اسی کے مضمون کیا اسی لئے پہ صورت توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے آئیے ذرا سا ترجمے پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس صورت کی مزید خوبصورتیاں ہم کل کے پارے کے ساتھ بھی دیکھیں گے اس وقت تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سن کر ماننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے صورت انفعال ترطیب میں آٹھوے نمبر کی آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت ون ٹو ٹین رکو نمبر ایک مومنین کی صفات یا سلو نکانی الانفعال فلی الانفعال اللہ والرسول چونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی تو مال غنیمت کے معاملے میں کیا کیا جائے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا چالیس آیتیں گزار کر کل کے پارے کی پہلی آیت مز کا جواب ہے لیکن یہاں کیا کا ابھی مال کی باتیں کی پوچھتے ہو ابھی یہ کی پوچھتے ہو ادھر کیا ادھر پہلے اپنی تربیت تو کرو بڑی خوبصورت انداز ہے سنیے گا یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمت اللہ کی ہیں اور رسول کی ہیں بس تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ جدل میں جانے والوں کا زیادہ اہم ہے فوجی آپس میں لڑتے رہے تو دشمن کو کون مارے گا آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے ایک دیندار طبقہ دوسرے کو برا کہہ رہا ہے ایک جماعت دوسرے کو ایک فرقہ دوسرے کو ان کو دشمن سے جہاد کرنے کی فرصتی نہیں ہے کیونکہ وہ آپس میں جنگ جدل پہ لگے ہوئے ہیں بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کراتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کرتی ہیں یہ ہیں ایمان کی طاقت کا نسخہ ریسپی یہ لے لیجیے اس کو پہل ارکو ایمان کو بڑھانے کے لیے جس کو اپنا ایمان کمزور ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ پر غور کریں کہ یہ گولی صبح کھانی ہے یہ شام کو کھانی ہے یہ اتنی یہ اتنی اور اگلا کام کیا کرنا ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے اب آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں نہ آپ ابھی نمازیں پوری پڑھیں نہ آپ کا توقل ہو نہ آپ کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہے آپ کو جہاد کیا سمجھانا ہے آج ہماری اولادوں کو یہ چیزیں دیں گے تو تلواریں پکڑیں گے پہلے کلم پکڑتا ہے انسان پھر تلوار پکڑتا ہے تیر پکڑتا ہے اور ماں کا کام ہوتا ہے خود بھی علم لینا اور اپنی نسلوں کو علم کی محبت دینا اب یہاں سے غزوہ اخت کا قصہ سنیے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو بوجل سمجھتی تھی وقت ہوتا نا تو میں نے ادھر آپ کو کم از کم ایک منٹ سوچنے ایک وداوہ دینی تھی کیا ضرورت تھی ادھر گھر کی بات کرنے کی بس آپ گئے بدر کے لیے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ جیسے آج آپ نکلیں اپنے گھروں سے میں نکلی ہوں حق کے ساتھ نکلی ہوں حق دینے کے لیے بیٹھیں ہوں آپ کے شہر میں آپ کی اس مسجد میں کیوں بیٹھتی ہوں میں سارا دین آپ کو حق دینے کے لیے اور کیا لینے مجھے آپ سے تو کیا اللہ یہ ضائع کرے گا آپ کا یہ روز آکے بیٹھ جانا اللہ ضائع کرے گا بڑی کا طرح اس کے پاس گھری تو آج نہیں چھوٹتے ہم سے چھوٹ جانا ہے ایک دن ملک الموت نے آنا ہے گھر پیچھے پڑا رہنا ہے اور وہی جملہ کل والا جات رکھئے کہ سوچئے میرا انتقال ہو چکا ہے پھر بھی سب ہو جانا ہے گھر والے بھی کہیں گے تو آپ ان کے ساتھ بھی یہی سوچ رکھ سکتے ہیں کہ وقت نہیں رکھتا آج مرے کل دوسرا دن اللہ نے نبی کے یہ ارتقاضے دکھائے ہیں کہ یہ دین کیوں بھیلا آپ کو بھی گھر اچھے لگ کس کو گھر اچھا نہیں لگتا گھر والے کس کے پاؤں کی بیڑی نہیں ہوتے یہ تو ہماری انرجی ٹرنک ہے گھر کو گھر والوں کو دیکھ کر ہم چارچ ہو جاتے ہیں ہم انرجی ملتی ہے لیکن اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جاؤ کہ تیرے زمانوں مقاموں بھی ہیں اگر آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے اللہ کے دین کی سرفرازی پھر جو اللہ کی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا آپ سارا دن کسی کانٹر پر کھڑے ہو کے وہ نہ کما سکیں جو اللہ آپ کو پیار اور محبت کے نام پہ دے دو وہ اس حق کے بارے میں اور اس کے بعد کس کا ظہور ہو گیا تھا آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہان کے لیے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو نیکی کے مواقع ایسے لگتے ہیں جیسے موت کی ہاتھ طرف ہان کے لیے پوچھ کو مسجدوں میں جماعت سے چاہے پڑھنا موت لگتی ہے آج سچی بتا رہی امت مسلمہ کے لیے جو اللہ نے کرنا تھا وہ خود کر رہے ہیں اور جو اللہ نے کہا تھا تم کرو وہ کہتے ہیں فضل بندہ وربو کا فقہ ہم روٹیاں پکانے کے لیے نہیں دنیا میں آئے جاڑ پونچ کے لیے نہیں آئے دنیا میں ہم نے بچوں کے لیے آج کیا پکانا ہے چٹنی کونسی گانا کھلائیے عبادت تعلیٰ کی مقصد نہیں ہے آج ہماری دنیا اتنی لیبوریٹڈ ہے اس لیے نہیں اور آپ تو بچاری عورتیں آپ کیا بولیں گی میں تو مردوں میرے سامنے کو مرد ہوتا تو میں اس کو پوچھتی کہ کتنا کوئر کماؤ گے میرے بھائی اور کتنی تجوریاں بھرو گے اور کتنے تمہیں پلوٹ خریدنے ہیں بس کرو اللہ تمہیں فارق رکھتا ہے اس لیے کہ کچھ تو قرآن پڑھا ہم پھر بھی نہیں پڑھتے جاب چلی جاتی ہم سے پھر بھی نہیں پڑھا جاتا ورک رام ہوں میں ہم پھر بھی نہیں سنتے خبریں سنتے ہیں صرف یا پھر ہمیں کچھ نومیں اور فلمیں دیکھنے کی عادت ہے تو آج عمت مسلمہ وہی بات ہے خاصہ ہے خاصان آج عمت مسلمہ کے عملی ایسے ہیں کہ اللہ کی مدد پیچھے رکھی بھی ہے رکھی بھی ہے پاس لیکن اللہ کہت بھی نہیں ان کو دینی میں نے پہلے یہ ٹھیک ہو جائیں گے سیدھے ہوں گے پھر دوں گا اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی آج بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے آ جائے گی اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلمہ جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کار دے یہ ہے حق اور باطل کا ٹاپک اللہ آج بھی یہ کر رہا ہے اللہ نے بدر میں بھی یہ کیا تھا اور موسیٰ اور فیرون کے قصے میں بھی اللہ کی وہی سنت تھی اور ان کافروں کی جڑ کار دے تاکہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے گو یہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں اللہ کسی سے نہیں ڈرتا جس وقت اس نے کرنا ہے آپ سن لیں گے وہ بات کے ہو گئی جا جا نصر اللہ والفت ہو کے رہے گا یہ کام اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار پرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے دیکھئے گا ذرا شروع میں ایک ہزار کی بات کی کیونکہ مخالف میں دشمن ایک ہزار تھے اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے یعنی فریشتوں نے جنگ نہیں جیتی وہ تو آپ کے میرے سکون کے لیے اللہ کرتا ہے مدد تو اللہ کی طرف سے ہے نصر من اللہ ہی اب آپ دیکھئے کہ اس رکو میں چار آیتیں ایمان سے متعلق ہیں انفال کی پہلی آیت مال کی تقسیم سے پہلے اپنی اصلاح کرو مالی معاملات کو کم سے کم ڈسکس کرو پھر آیت نمبر دو سچا ایمان بندے کو سچا موتی بنا دیتا ہے آیت نمبر چار درجات اور مخبرت سچے مومن کے لیے اور آیت پانچ ہدایت کا پیغام عام کرنے کے لیے گھر کا آرام چھوڑنا پڑتا ہے پھر ہی دین کے بودے پہ بہار آتی آپ نے نوٹ کیا سورت کے شروع میں چار آیتوں میں ایمان کی باتیں پھر آپ دیکھ لیجئے یہ آیت سورت سننی آپ کے لیے کتنی ایمان افروز ہوگی انشاءاللہ کون ہوتے ہیں مومنین اللہ کے ذکر پر جن کے دل لرس جاتے ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے اللہ کی آیات سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں نماز قائم کرنے والے اور انفاق کرنے والے ڈھولیے اپنے اندر آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھیں گے کیا میں مومنہ ہوں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے مومنین کی صفات پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین رکھنا ہے رکوع نمبر دو آیت 11 سے 19 اللہ مومنین کی ضرور مدد کرتا ہے پورا غصوے بدر کا باپ کو منظر دکھے گا اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر اونگ جاری کر رہا تھا تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اور اپنی طرف سے چین دینے کے لیے تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پہنچے ماں دے اس وقت کو یاد کرو جبکہ آپ کرا پرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں پس تم ایمان والوں کی حمت بڑھاؤ میں ابھی کفار کے قلوب میں روپ ڈالے دیتا ہوں پس تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے پس بھی شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے پس یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا ذاق مقرر ہی ہے اور اب بہت دیر بعد آپ کو بکارا جا رہا ہے ایمان والوں جب تم کو فار سے دو بدو یعنی آمنے سامنے فیس ٹو فیس مقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر خان جو لڑائی کے لیے پینترہ بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنہ ہے باقی جو ایسا کرے گا وہ لخ کے غزت میں آ جائے گا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا لیکھ لیں ایمان والے کا ہاتھ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ اس میں آئے ہوئے پتھروں کو بلٹ بنا دیتا ہے اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے اور تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے ایک بات تو یہ ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو وہ فیصلہ تمہارے سامنے آموجود ہوا اور اگر باس آجاؤ تو یہ تمہارے لئے نہائیت خوب ہے اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آئے گی گو کتنی زیادہ ہو اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے دیکھئے دوبارہ اس اگلے رکو میں پھر چار آجتے ہیں ایمان پر ایمان سے بھری بھی صورت کہتے ہیں نا پالک کھاؤ تو آئرن ملتا ہے یان گاجر کھاؤ تو بتا نہیں وائٹیمن ڈی ملتا ہے قرآن کی صورتوں کے مزاج کو پہچانیں گے آپ انشاءاللہ ایمان افروز صورت آئیے کیا ہیں بارہ نمبر آیت کا ٹاپک کیا ہے یا اس کا پیغام مومن کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول صرف تسلی تھی آیت 15 انفال جہاد سے فرار ایک سنگین جرم ہے کبیرہ گناہ کیوں اس لیے کہ یہ بندہ ثابت کرتا ہے کہ مجھے اپنی جان اسلام کی جان سے زیادہ پیاری ہے آیت 17 اللہ کفار کی سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور 19 ناحق کو کسرت فائدہ نہیں دیتی یعنی جو حق پہ نہیں ہوتا وہ چاہے کتنا بھی زیادہ سی ڈیسورس فل کیوں نہ ہو وہ کامیاب نہیں ہوگا faith in action اللہ کے ذکر سے دلوں کو مضبوط کرنا ایمان والوں کو ازمائشیں آتی رہیں گی بس ہمارا کام جمع رہنا ہے جمع رہیے اللہ باقی کام خود کرے گا رکو نمبر 3 آیت 20 سے 28 اہل ایمان کو اللہ اور رسول کی اطاعت کی بکار اس کو ذرا سے دل پہ لیجئے گا یا ایوہ اللہزین آمنہ اتی اللہ ورسولہ ولا تولو انہو انتم تسمعون اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور اس کا کہنا ماننے سے رو گردانی مت کرو اور تم سن لیتے ہی ہو اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں محاسوہ کیجئے کیا صرف میرے لفظ تو آپ کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہے سوچ کچھ اور ہے کر کچھ اور رہے ہیں بے شک بترین خلائق اللہ کے نصیق وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں اور گنگے ہیں اور جو کہ ذرا نہیں سمجھتے اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا اور اگر ان کو آپ سنا دے تو ضرور رو گردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے بڑا پیارا نقطہ آپ سب کو اللہ نے کیوں بلایا کیوں سنوارا ہے کیونکہ آپ میں خیر ہے آپ دیکھئے کہ کسان بھی اسی زمین پر محنت کرتا ہے جو ذرخیص ہوتی ہے مٹی آپ کے دلوں میں خیر ہے اسی لیے اللہ اس پر قرآن کا پانی ڈلوارا ہے انشاءاللہ خیر پھوٹے گی آپ سے بہت یا ایو اللہزین آمن استجیب لیللہ والی رسولی زیادہ آکم لیمان یفجی کم بہترین آیت ہے میری بہت ابتدائی انصیت ہے اس آیت کے ساتھ سنیے گا اے ایمن والو تم اللہ رسول کے کہنے کو بجالاؤ یعنی لبائک کہتے ہو کہ نہیں نیکی کے موقع پہ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہو اور جان رکھو کہ اللہ تلا آدمی کے اور اس کے درمیان یعنی اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے یہ اللہ کا انتقام ہے جب ہم لبائک نہیں کہتے دل نہیں کھولتے ہیں تو اللہ پھر توفیق چھین لیتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے اور تم ایسے وبال سے بچو جو کہ خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف سزا دینے والا ہے اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں کلین تھے کمزور شمار کیے جاتے تھے اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ خسوٹ نہ لیں یعنی لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں بس اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرہ سے قوت دی اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر کرو کیا پتہ چلا کہ تم اللہ کی مجبوری نہیں ہو ایک اور بکار یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والو تم اللہ والرسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو اور تم جانتے ہو اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے سچ لکھئے ہر بچہ امتحان کا برچہ اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا بھاری عجر ہے ایمان سے متعلق یہاں پھر تین آیتیں پوپ گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں آج آپ کو ایمان کی آیت ٹوینٹی انفال اللہ اور رسول کی بات خوشی سے باننی ہے روتے دھوتے نہیں انفال ٹوینٹی فور نیکی کی ہر پکار پر لبائی کہیے اور توفیق اللہ دے گا ہمارا کم صرف یس کہنا ہوتا ہے باقی کام اللہ کراتا ہے انفال ٹوینٹی سیون ہر قسم کی خیانت سے بچنا ہے فیت ان ایکشن اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے زندگی کے کسی معاملے میں خیانت نہیں کرنی اور اس کے بعد پھر رکو نمبر چار ٹوینٹی نائن سے تھرٹی سیون کفائر کا درناک انجام اور پھر آپ کو پکارا جا رہا ہے یہاں ایک چھوٹی سی چیز ایکسپوز کر دوں انشاءاللہ اس رمضان میں ہی ہم ایک سیریز لے کر آئیں گے اس میں آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جو ہم یہاں تھوڑی سی کم اور کر رہے ہیں اللہ نے چاہا تو آپ کے لئے بہت سارے خیر کے رستے کھلیں گے کیا پیغام میں ان آیات کا اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا دعا کر یہ اللہ ہمیں فرقان دے دے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور تم کو بخش دے گا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیر سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قطر کر ڈالیں اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اگر ہم چاہیں تو اس کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں صرف بے سنت باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں حجرت کی رات جو ہو رہا تھا اللہ کے نبی کے خلاف اس کا تذکر ہے اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے ابو جاہل کا جملہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا بدر کے لیے نکلتے ہوئے یہ کہہ کر آیا اور بالکل اس کا وہی انجام ہوا ادھر ہی اللہ نے اس کو نیست و نابود کروا دیا اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا اور ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے بدر کے کمے میں پتھروں کے اندر اس کی لاش دفن ہو گئی اور اللہ تلیسہ نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں نبی کا وجود کسی جگہ کے لیے اللہ کی امن کی جگہ ہوتی ہے آج نبی نہیں تو استغفار بولی اپنے آپ کے لیے استغفار اللہ یعنی جہاں کچھ بھی لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ باقی لوگوں کو بھی اپنی پکڑ اور عذاب سے بچاتا ہے اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ سزا نہ دے حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں اس کے متولی یعنی ٹیک کیئر اور کیئر ٹیکر تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اور ان کی نماز قعبہ کے بعد صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا بس اپنے کفر کے سبب اس عذاب کا مزا چکھو بلا شبا یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے جمع کر اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے پھر مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا تاکہ قرآن ناپاک کو پاک سے لگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے پس ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر دے پھر ان سب کو جہنم میں ڈال دے ایسے لوگ پورے خسارے میں ہیں اللہ کے فیصلے ہیں آپ خود سن لیجئے ایمان سے متعلق ایک ہی آیت 29 انفال تقوی انسان کو صرات مستقیم پر جمعتا ہے اور فرقان پیدا ہوتا ہے اچھا برا کے حق اور باطل کا فرق تقوی سے آتا ہے فیت ان ایکشن تقوی اختیار کرنا ہے استغفار کی کسرت کرنی ہے لوگوں کو اللہ کے دین سے نہیں روکنا تو پارا پورا ہوتا ہے چند آیتوں پہ 38 سے 40 صرف اللہ تعالیٰ ہی ولی اور مددگار ہے قل للذین کفرو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پہلے ہو چونکہ سب معاف کر دیے جائیں گے اور اگر وہ اپنی عادت وہی رکھیں تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے یعنی پچھلے کفار کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو خوب دیکھتا ہے اور اگر یہ مو بھیر لیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بہت اچھا کارساز اور بہت اچھا مددگار ہے دیکھئے پارے کے اینڈ پہ بھی اللہ کے کارساز ہونے کی بات ہے اور صورت کے آخر میں بھی یہی بات آئے گی تو کیا پتہ چلا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے پوری کوشش کرنی ہے کیا کہتے ہیں آپ اتنا تھنڈا تھنڈا بولی انشاءاللہ اپنی ہر حال میں ایک ہی پکار رکھیں کیا اللہ میرا مولا اور میرا مددگار ہے آج ایمان کی شاخیں بھی وہی ہیں جو آپ اور میں اس وقت کر رہے ہیں پہلا ٹاپک سیونٹینت شاخ ہے شریعت کے علم کی طلب ہونی چاہیے اس وقت ہم یہی کام کریں قرآن اور حدیث کے علم کا حصول ایک لا زوال عبادت ہے آپ جتنی تھے جہاں بیٹھتے ہیں یہ آپ کی عبادت ہے قرآن اور حدیث میں علم اور اہل علم کی فصیلت ہے عام لوگوں کے لئے فرائز اور واجبات کا جاننا لازمی ہے ہاں جو زیادہ پھر آگے راہ سے خونہ فعل علم ہوں گے وہ دوسری فقی باتوں اور دوسری چیزوں میں بھی جائیں گے ہم سب کے لئے کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو حلال اور حرام کا پتہ لگ جائے جو ذمہ داری اس کو ادا کریں اور علم کی وجہ سے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی اور سورہ زمر کے آیت نائن میں اللہ نے تقابل پیش کیا کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں اور فاتح 28 میں آتے عالم کی پہچان اس کا علم نہیں ہے اس کی خوشیت ہے کہ اللہ کے بندوں میں وہ ہی عالم ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں حدیث کی روشنی میں اس کو لے لیجئے تو مسلم کی روایت ہے 2074 آپ نے فرما جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانف لیتے ہیں اپنے اوپر محسوس کیجئے اس کو اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے آپ کو الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے وہاں بھی آپ کی رپورٹ بن رہی ہے فرشتہ آج کون کو نہ آیا تھا آج کونسی کرسی خالی تھی کدھر ہے اچھا کوئی بیمار ہے چاہو اس کے لیے دعا کرو اس کی خاطر مدارت کرو حدیث ہے میں ایسے نہیں کہہ رہی الفاظ کچھ اور ہیں لیکن مرادشہ ہے کہ آپ جس دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کی کرسیاں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اہل علم کی فصیلت کیا ہے کہ عالم کی عابد پر ستر گناہ فضیلت ہے طلب علم کے دوران موت شہادت ہے یعنی اگر میں ان دنوں میں مر جاؤں تو انشاءاللہ شہادت ہوگی کیونکہ ہم علم کی طلب میں بیٹھے ہیں اہل علم کی مجالس جنت کی کیاریاں ہیں اور علماء انبیاء کرام کے جانشین ہیں ان کی تحصیم کرنی چاہیے اسی سے ریلیونٹ اگلی شاخ بھی ہے اب خود علم لے لیے لے رہے ہیں اس کی قدر آئی اور یہاں میں ایک درد کے ساتھ بات کروں گی کہ دنیاوی علوم آج ہماری اولادوں کو جتنا بدتمیز بناتے جا رہے ہیں کہ وہ آج دین تو چھوڑیے دنیا کے استادوں کی عزت نہیں کرتے اپنے بچے کو ہمیشہ سکھائیے استاد چاہے آپ کو سائنس کمیسٹری پڑھائے یا میت پڑھائے یا قرآن پڑھائے وہ قابل عزت ہوتا ہے اگر ہمارے استادوں نے میں اردو نہ پڑھائی ہوتی تو آج ہم کیسے بولتے ہیں تو علم کی اشاعت کرنا اگلا سٹیپ ہے خود لے لیے اب علم کی مدد کیجئے دوسروں تک پوچھائیے اس کو کیونکہ انسانوں کو دنیا میں اللہ نے خلافت اور نیابت کے لیے منتخب کی ہے انبیاء کرام کا اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مبشرین اور منظرین بنا کر بھیجے گئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلیغو انی ولو آیا ایک ہی آیت چاہے ہو اس کو بھی آگے پہنچاؤ تو لہٰذا امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے سیکھو اور سکھاؤ پڑھو اور پڑھاؤ ڈرو اور ڈراؤ جاغو یعنی علم کی نشد و اشارت کرو اس کو براڈکاسٹ کرو اور صورت ناحل آیت سکسٹی فور میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیتے ہیں کسی نے اچھی بات کہی کہ تم قرآن پڑھ لو تو تمہارا کوئی فرقہ نہیں رہے گا آج قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے امت مسلمہ مختلف سیکس میں جاتی ہے اور حجت الودا کے موقع پہ پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا دو احادیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اللہ کے نبی کے ایک دعا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سر سبز و شاداب رکھے جو کوئی ہم سے بات سنے پھر اسے ویسے ہی آگے پہنچا دے جیسے اس نے سنی کیونکہ بعض لوگ جنہیں کوئی بات پہنچائی جائے وہ اسے سننے والے سے زیادہ یاد رکھتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے تو آپ کسی کو دعوت دیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ عمل کر لے اور آپ کا صدقہ جاریہ بنے آج ہم نے بدر کا قصہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جو دعا کی تھی ہم بھی آج اسی دعا پہ پارے کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے آج مسلمانوں کا ان کو مدد دے دے آج مسلمان جو غزہ میں اپنے جان دل جسم سب دے رہے ہیں تو ان کی قدر کر لے حضرت موسیٰ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس کا جواب کیا تھا لن ترانی اس فعلام اقبال نے کچھ کہا صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چھپ ہوں یعنی جب اللہ نے موسیٰ کو کہہ دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں کیسے تقاضہ کروں تقاضوں کی کہاں طاقت ہے مجھ فرقت کے مارے میں تو اللہ کے ملاقات کا دل تو سب کا کرتا ہے لیکن اس کے لئے مرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے دعا کرتے ہوئے اٹھئے گا ربی زدنی علمہ اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے سورة تعاہ میں ون ون پور ہے اور اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں کھڑے ہو کر کیا کہا تھا انشدکا اہدکا ووادکا اللہم انشیتا لم توبت بادل یومی ابدا اے اللہ میں تجھ سے تیرے اہد تیرے اہد اور وعدہ نسرت یعنی اے اللہ میں تجھے تیرے اہد اور وعدہ نسرت جات دلاتا ہوں اے اللہ اگر تجھاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی سبحان ربکا ربی لزتیم ما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین